ہلو دوستوں نمشکار ناداب اسلام علیکم منزل اکیڈمی یوٹیوب چینل پر ایک بار فرد سے آپ سبی کا ویلکم ہے سواگت ہے خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبی کا منزل اکیڈمی آپ کی جو منزل ہے اسپیشلی ابھی ریٹ کی جو آپ کی منزل ہے اس تک پہنچانے کے لیے ہم لگاتار پریاثرت ہیں بلکل بیسک سے بلکل شنیے سے آپ کو پورا پارٹی کرم لگ بگ لگ بگ کرویا جا چکا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں ابھی دوستوں ہماری اسپیشلی ریٹ کو لے کر پیکٹس سیٹ یا موڈل پیپر آپ بول سکتے ہو اس کے ویڈیو لیکچر سیریز چل رہی ہے اس کے اندر آج ہماری یہ ریٹ کو لے کر تیسری میراثن ہے اس سے پہلے دو کلاسز ہو چکی ہے نیچے میں نے ڈیسکریپشن میں اس کا لنک دے رکھا ہے آپ اس میں اگر نئے ہیں تو اس لنک کو اوپن کر کے پلیلسٹ میں جا کر ضرور دیکھیں دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے پیچھے جو دوسرا جو پیپر ہوا تھا مشک نمبر ٹو اس کے اندر کس طریقے سے ہم نے کھود کھود کر اوبجیکٹیو ٹائپ کوئیسٹن کو ہم نے مطلب ایک طریقے سے پیپر کو حل کیا تھا کیونکہ منزل اکیڈمی اسی لیے تو آپ کو سب سے بیشٹ بناتی ہے صرف ایک آپشن کا رائٹ آنسور ہے اس کو بتا کر آگے نہیں بڑنا ہے ہمیں یہ رائٹ آنسور کیوں ہیں اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے لیکن یہ جو باقی تین آپشن ہیں اس کی بھی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے اس کو بھی اپن آرام سے ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل میں سولوے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں یہ آپ نے پچھلے پیپر میں دیکھا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آج ہمارا جو تیسرا موڈل پیپر ہے اس کے اندر ہم بہت اچھے سے اگر میں کہوں تو اسم اور ضمیر ان دونوں ٹوپک کا بہت اچھے سے مطلب یہ مان لوگ کہ ان دونوں کا اچھے سے پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں ہم تو آپ کو پوری ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ کمیٹ بوکس میں کمیٹ ضرور کرنا کلیر دوستو دوستو تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال اسم زرف بیان کرتا ہے اسم زرف بیان کرتا ہے اسم زرف سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ اسم زرف کیا ہے دوستو اسم زرف ہم نے جو اسم کی قسمیں پڑی تھی نا اسم کی ہم نے تین قسمیں پڑی تھی جس میں ایک جامیت تھا ایک اسم مستر تھا اسم مشتق تھا اور پھر اس کے بعد میں ہم نے اسم جو جامیت تھا اسم جامیت اس کی بھی دو قسمیں پڑی تھی ہم نے اسم معارفہ اور اسم نقرہ اسم نقرہ کی قسم ہے دوستو اسم زرف سمجھو آیا اسم نقرہ کی ایک قسم ہے اسم زرف اب وہ اسم زرف کیا چیز ہے دوستو اسم زرف دوستو یعنی کہ ایک طریقے سے یہ مان لوگ کی اگر ہمیں اس اسم سے کسی جگہ کا معلوم ہو رہا ہو یا مطلب آپ کے کسی وقت کا معلوم ہو رہا ہو تو وہاں پر کون سا اسم ہوگا اس میں ضرف ہوگا تو دیکھو دوستو اس آپشن پر اگر ہم دیکھیں تو جگہ بھی آیا ہوا ہے اور وقت بھی آیا ہوا ہے کیا آیا ہوا ہے جگہ بھی آیا ہوا ہے اور وقت بھی آیا ہوا ہے لیکن ان دونوں کو ہی اپن ایک آپشن میں سامل کریں گے تو وہ دوستو ہوگا زماع و مقام کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا زمہ اور مکہ تو اس سوال کا جو رائٹ آنسر ہے دوستو وہ آپ کے ہیں تین نمبر آپشن زمہ و مکہ یعنی کی اس سے آپ کے جگہ کا بھی ہمیں اس میں آنسور مل گیا اور مکہ کا مطلب یعنی کی وقت کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس سے آرام سے کلیر ہوا دوستو پہلا آپشن کیونکہ شکشیت اس میں ایک نام آیا اس سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے دوستو اس آپشن سے جگہ اور وقت یہ دونوں ہی اس میں ظرف ہے اب دو اپشن ہو نہیں سکتے ان دونوں کو دوستو اس میں شامل کیا گیا ہے زمہ اور مکہ کے اندر اب یہ دیکھو اپشن آئے گیا آپ کے اس میں سوال نمبر دو کے اندر اور زمہ و مکہ کا معنی کیا ہے اس کا ارث کیا ہے اگلا سوال کیونکہ اس طریقے سے سوال ہیں دوستو اس سے آپ کا بیس بھی بنے گا اور جو ٹوپک ہے نا ٹوپک اس کا پورا کا پورا کونسپٹ بھی کلیر ہوتا جائے گا تو ٹھیک ہے تو دوسرا سوال ہے زمہ و مکہ کا معنی کیا ہے زمہ و مکہ کا معنی کیا ہے دوستو تو اس کا معنی ہے آپ کے دوسری سوال کا وقت اور جمع وقت اور جگہ زمہ کا معنی وقت اور مکہ کے معنی جگہ مکہ مکہ سے آپ اس طریقے سے یاد رکھ لو مکہ کا مطلب آپ اس طریقے سے اپنے میں ایک یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں مکہ سے آپ مکان یاد رکھ لو اور مکان کہا ہوگی مکان کہا ہوگا مکان کہیں نہ کوئی جگہ ہوگی اس کے اوپر جی تو مکان منا ہوا ہوگا نا تو آپ اس طریقے سے اپنے دماغ میں رکھ لو کہ بھئی جو وقت ہے وہ تو زمان کو معنی درشائے گا اور جو مکہ ہیں وہ کس کا درشائے گا وہ جگہ کا درشائے گا تو اس سوال کا آنسور آپ کی کیا ہو جائے گا دوستو وقت اور جگہ دیکھو جگہ اور وقت بھی دیا ہوگا آپ کو دیان رکھنا آپ اس کو کنفیوز نہیں ہونا اس سوال کے اندر آپ مکہ سے یاد رکھیں گے نا بس مکہ مکہ منایا جاتا ہے جگہ میں جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بنایا جاتا ہے وقت اور حالت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس آپشن میں آگے بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر تین کے اندر لفظ چراغہ کیا ہے بھئی اس میں ظرف ہے اس میں آلہ ہے اس میں دعات ہے اس میں جمع ہے تو سب سے پہلے دوستو لفظ چراغہ یعنی کی چرنے کی ایک جو جگہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں جہاں جانور وغیرہ چرتے ہیں اس کو چراغہ بولتے ہیں کہنے کا مطلب یہاں پر ہمیں کس کی اور اشارہ مل رہا ہے کسی جگہ کا تو اگر جگہ تو جگہ یا وقت کا اندازہ ہوگا اس اسم کو کیا بولیں گے ہم جو اسم ہمیں جگہ کا بارے میں بتایا کسی وقت کے بارے میں بتایا تو وہ کیا ہوگا اس میں ظرف ہوگا دوستو اس میں آلہ کیا ہوتا ہے اس میں آلہ دوستو کسی بھی آپ کے جو ہتیار وغیرہ ہوتا ہے جیسے چاکو چھوری اوزار کے روپ میں اس کو اس میں آلہ بولتے ہیں اور اس میں دھات اس میں دھاتو جیسے سونا چاندی لوہا پیتل یہ سب کس میں آئیں گے اس میں دھات میں آئیں گے اس میں جمع کے اندر جو مطلب جو دکھنے میں تو ایک ورڈ لگتا ہے لیکن اس کے اندر بہت سے مطلب بہوچن آ جاتے ہیں اس میں جمع آ جاتی ہے جیسے فوج ایسے لگتا تو ایسے جسے کوئی ایک ہی چیزی ہے لیکن اس کے اندر جتنے بھی سپائی سینک ہوتے ہیں وہ سب فوج کے ہی پارٹ ہوتے ہیں کلیر ہوا دوستو سوال نمبر چار سوال نمبر چار کہتا ہے دوستو لفظ ڈاک گر ہے اب ڈاک گر ڈاک گر کیا چیز ہے دوستو کسی جگہ کا یہ نام ہے جس پہ اپن ڈاک وغیرہ پوشٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا اس میں ظرف ہو جائے گا سوال نمبر پانچ کا تو یہ کسی نہ کسی جگہ کی اور اشارہ کر رہا ہے ڈاک گر اس میں آلہ ابھی میں نے بتائی دیا تھا اس میں دات اور اس میں جماعت تینوں آپشن یہی تھے جو ابھی آپ پر نے اس کو ڈسکس کیا تھا کلیر دوستو لفظ کتب کھانا اب کتب کھانا جہاں پر کتابیں وغیرہ بینچی جاتی ہے ٹھیک ہے نا کتب جہاں پر ایک طریقے سے یہ مالوں کی بہت سارے کتابیں ملتی ہے وہاں پر تو یہ کتب کھانا ایک جگہ کی اور اشارہ کر رہا ہے دوستو یہ بھی کتب کھانا سوال نمبر فائف کے اندر آپ کے تو اس کا بھی رائے ٹانسور کیا ہو جائے گا اس میں ذرف ہو جائے گا اور اس میں دات اس میں آلہ اس میں جماعت ان تینوں کو کونسپٹ کو ابھی ہم نے دو نمبر جو سوال ہے اس میں کلیر کیا تھا سوال نمبر سکس سوال نمبر سکس ہے سرما دانی سرما دانی کیا ہے دوستو اس میں ذرف ہے اس میں آلہ ہے اس میں دات ہے اس میں جماعت ہے اب دیکھو دوستو سرما دانی بھی ایک ایسی جگہ ہے جس میں سرما رکھا جاتا ہے تو کسی جگہ کی اور بھی اشارہ کر رہا ہے یہ بھی کسی نہ کسی جگہ کی اور ہی اشارہ کر رہا ہے سرما کہاں رکھا جاتا ہے سرما دانی میں تو یہاں پر اس میں ذرف ہو جائے گا آپ کے کیا ہو جائے گا اس میں ذرف تینوں اپشن اس میں آلہ اس میں جمع اس میں داتو ان تینوں کو بھی ہم نے آرام سے پہلے ہی اپشن میں اچھے سے کلیر کر لیا ہے کیا کیا ہوتا ہے پھر آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر سات کے اندر پیاؤ پیاؤ کس کو کہتے ہیں پیاؤ کا نام ہاتی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ایک پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے تو پانی پینے کی جو جگہ کی اور اشارہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب اس سوال میں بھی آپ کی کیا انسر ہو جائے گا اس میں ذرف ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اس میں ذرف اور اس میں آلہ اس میں جمع اس میں دات تینوں اپشن کو ہم نے ابھی اوپر والے میں سولو کیا تھا صبح سوال نمبر آٹ کے اندر صبح ہے کیا ہے اس میں ذرف ہے اگر اس میں آلہ ہے اگر اس میں جمع ہے یا اس میں دات ہے تو اس کا رائے ٹانسور بھی دوستو اس میں ذرف ہو جائے گا کیونکہ دیکھو ہم نے زمہ اور مکہ دونوں چیز پڑھ یہ دوستو زمہ اور مکہ کیوں زمہ کا مطلب ہو گیا آپ کے کسی وقت کی اور اشارہ کرا جیسے صبح ہے شام ہے کوئی دو پیر کا وقت ہے ٹھیک ہے نا یا آدھی رات ہے تو یہ سب کیا ہے یہ سب دوستو آپ کے زمہ کے اندر آئے گا اور مکہ مکہ کے اندر جیسے بھی میں نے بتایا تھا نا مکان سے آپ یاد رکھ لو مکان سے جگہ یاد رکھ لو مکان سے جگہ یاد رکھ لو کسی جگہ کی اور اگر ہمیں اشارہ مل رہا ہے تو وہاں پر وہ مکہ ہوگا فور اگزامپل جیسے آپ کے اسکول ہے یا کوئی مکتب ہے یا جیسے عیدگاہ ہے یہ سب کس کے پارٹ ہیں یہ جگہ ہے کلیر دوستو آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر نو اس میں ظرف نہیں ہے سوال نمبر نو کیا کہتا ہے اس میں ظرف نہیں ہے تو یہاں پر دیکھو ایک تو ہے سرحانہ ایک مرگھٹ ایک کسائی وڑا ایک داتن تو دوستو اس کے اندر آپ کو سائید ایک دو لفظ توڑے مشکل رہے ہوں گے دیکھو مرگھٹ ہوتا ہے ایک طریقے سے آپ یہ مردوں کا جو مردے ہوتے ہیں نا مردے مردوں کا گھاٹ مردوں کا گھاٹ جو ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں یہ مرگھو کی ایک سمشان گھاٹ کے روپ میں ہم بول سکتے ہیں اور سرحانہ سرحانہ کا مطلب اپن جسے ہم بولتے ہیں کہ تکیہ کہاں لگایا جاتا ہے تو تکیہ سرحانے کی نیچے لگایا جاتا ہے یعنی کہ سرکے نیچے لگانے کی جو جگہ ہوتی وہ سرحانہ ہوتا ہے کسائی وڑا کسائی وڑا جہاں پر یہ کسائی وغیرہ ہوتا ہے جہاں پر میٹ وغیرہ یہ کاتا کٹی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کسائی وڑا یعنی کہ وہاں پر جانوروں کو عدلہ بدلی ہونا کو کٹنا پیتنا یہ سب ان کو کسائی وڑا ایک اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دانتن دانتن دوستو ایک طریقے سے مسواک ہوتی ہے نا جو اپن دانت صاحب کرنے کے ایک گرش بول سکتے ہیں اپن اس کو تو آپ کے جو سوال نمبر نو ہے اس کا رائیٹ آنسور کیا پوچھا ہے ہمیں پوچھا کیا ہے اس سوال میں زرف نہیں ہے نہیں پوچھا ہے دوستو تو اس کا رائیٹ آنسور ہے دانتن کیا ہے دانتن کیوں نہیں ہے کہ یہ ایک مطلب کوئی دانت صاحب کرنے کے ایک مسواک ہے ایک برش ہے مطلب ایک اوزار مان لو آپ یہ اسم آلہ کے روپ میں اپن اس کو مان سکتے ہیں کیونکہ ضرورنی کوہ ہتھیاری ہو ایک ایسا اسم ہے مطلب جسے اپن دانت صاحب وغیرہ کرتے ہیں تو سرحانے یعنی کہ سر کے نیچے رکھنے کی جگہ کس کا اندازہ ہو رہا ہے جگہ کا مرگٹ مردوں کا گھاٹ یا سمشان گھاٹ کس کا اشارہ ہو رہا ہے جگہ کا تو اس میں ضرف ہوگا اس میں بھی کسائی وڑا جہاں پر کسائی وغیرہ نام آتی ہمارے اس جگہ کا درشیہ ہمیں دکھائی دینے لگ جاتا ہے جہاں پر کسائی وغیرہ یہ میٹ وغیرہ کارتے پیٹتے ہیں تو یہاں پر ان تینوں جگہوں پر کیا ہے دوستو اس میں ضرف ہے لیکن جو اپشن نمبر چار ہے آپ کے یہ دانتر اس کے اندر اس میں ضرف نہیں ہے کلیر ہوا دوستو سوال نمبر دس اس میں ضرف ہے اب یہاں پر اس میں ضرف ہے دیکھو چار اپشن ہیں ایک ہوتا ہے نہرنی نہرنی ایک ہوتا ہے قطار ایک ہوتا ہے سسرال ایک ہوتا ہے سرد چار اپشنوں کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ نہرنی کیا ہوتی ہے نہرنی تو دوستو یہ ایک ناکھن کٹنے کا اوزار ہوتا ہے ناکھن کٹنے کا اوزار ہوتا ہے جس کو اپنے بولتے ہیں ناکھن کٹی ناکھن کٹنی کچھ اس طریقے سے بولتے ہیں الگ الگ جگہوں میں ناکھن کٹی تو یہ تو اس میں ضرف ہوگا نہیں کیونکہ یہ تو ایک اوزار کی روپ میں کام آتا ہے قطار مطلب لائنیں اور سسرال سسرال کا نام آتے دوستو اسپیشلی ہمارے مائنڈ میں نام آتے جیسے ایک طریقے سے موں میں لڈو فٹنے لگ جاتے ہیں کلیر تو یہاں پر ضرف کا مانا کسی جگہ کی اور اشارہ کرنا یا کسی وقت کا اشارہ کرنا وہ اسے تو یہاں پر سسرال ہی آپ کا رائٹ آنسر ہے دوستو سوال نامر دس کے اندر سوال نامر دس کے اندر رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا سسرال سرد کا مطلب سردی اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے چاکو چاکو کیا ہے دوستو آپ کو اسمِ ذرف اسمِ دھات اسمِ قیفیت اسمِ آلہ تو ابھی ہم نے جب دوسرا تیسرے سوال سوال ہوئی کیا تھا اس ٹائم بتایا تھا کہ اگر کسی اسم سے کسی اوزار یا ہتیار کا ہمیں معلوم پڑھ رہا ہو معلوم چل رہا ہو تو وہاں پر کون سا اسم ہوگا اسمِ آلہ ہوگا تو چاکو ایک طریقے سے ہتیار یا اوزار بول سکتے ہیں تو یہاں پر رائٹ آنسور کیا یہاں پر اسمِ آلہ ہے اسمِ ذرف تو ہمیں ابھی بولا تھا ہم نے کہ زمہ اور مکہ کا اندازہ لگتا ہو ہمیں جو ہمیں زمہ اور مکہ کے بارے میں یعنی کی کسی وقت کے بارے میں بتائی یا کسی جو وشیش جگہ کے بارے میں بتائی تو وہاں پر اسمِ ذرف ہوگا اسمِ دھات دوستو جو آپ کے دھاتو ہندی کے اندرہ دھاتو لفظ ہوتا نا جس میں آپ کے سونا چاندی پیتل وغیرہ اسمِ کیفیت جس میں مطلب جو حالات ہمیں دکھائی تو نہیں دیتے اس اسم کے لیکن اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں تو وہ اسمِ کیفیت ہوتا ہے سوال نمبر بارہ اسمِ آلہ نہیں ہے بیلن جارو دانتن اور کترن سوال نمبر چودہ کے اندر سوال نمبر چودہ کا دوستو رائٹ آنسور ہے آپ کے دانتن سوال نمبر آنسور کیا ہے دانتن دوستو اس کے اندر دیکھو یہاں پہ ایک آپشن آئے تھا نا اپنے یہ اپن اس کو اوزار یہ بھلا یہ دانتو نہیں ایک مسواک ہے دوستو مسواک یعنی کی دانت ساپ کرنے کی ایک چیز ہے صرف اس کو اپن اوزار یا ہاتھیار نہیں بول سکتے کلیر کیونکہ اب دیکھو سوال یہ رہا باروان سوال اب بیلن بیلن ایک طریقے سے اوزار ہی ہے روٹیا منانے کا ٹھیک ہے نا جارو جارو بھی ایک اوزار ہی ہے کترن یہ کوئی آپ کے جو دانت وغیرہ کترتے ہیں اس طریقے سے تو یہاں پر دوستو اس کا رائٹ انسول ہے دانتن کیا ہے نہیں پوچھا ہے ہمیں کیا پوچھا ہے اس میں اعلان نہیں ہے تو یہ بیلن جارو اور کترن یہ تینوں تو ہے دانتن نہیں ہے دوستو پھر سے اگلا سوال ہے دوستو سوال نامر تیرہ کے اندر یہ آپ کو تھوڑا سا پریشان کرے گا اس لئے پریشان کرے گا کہ اس کے جو نام ہے وہ تھوڑے سے آپ کے لئے نئے ہوں گے اور اس کا میننگ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو سوال نامر تیرہ ہے اس میں اعلان نہیں ہے کونسا ایسا اسم ہے اس میں اندر جو اس میں اعلان نہیں ہے تو پہلا ہے مشعل پہلا کیا ہے مشعل دوسرا کیا ہے میزان تیسرا کیا ہے مدراب چوتھا کیا ہے پنگٹ دیکھو پنگٹ کا نام آتی ہے آپ تو ایک اس اپشن کو کار دو کیوں پنگٹ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے جہاں پر ہماری عورتیں مائیں بہنیں پانی برنے جاتی ہے اس جگہ کو کیا بولتے ہیں پنگٹ تو یہاں پر تین نو لبزوں کے اندر آپ کو مانا بھی نہیں پتھا ہونا تو یہاں پر پوچھا کیا اس میں آلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے اگر رائٹ آنسور اگر ان تین نو کو آپ اگر سمجھو بھی نانا تو بھی آپ پنگٹ کر سکتے ہو چلو پھر بھی ہم سمجھتے ہیں ان تینوں کے ناؤں کو مشعل دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا جو ایک کپڑے پہ آگ وغیرہ جلتی رہتی ہے جب انیگریشن ہوتا ہے کوئی اود گارڈن ہوتا ہے ورلڈ گپ کا اور کا تو ایک کپتان صاحب جو ہے وہ ایک مشعل لے کر آگے راگے چلتے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی پوری ٹیم کو تو ایک مشعل ہے یہ تو ایک اس میں عالی ہے کیا ہے اس میں عالی ہے اب اسی طریقے سے دوستو میزان میزان کیا ہوتا ہے دوستو ایک طریقے سے وزن کرنے کا ایک عالی ہوتا ہے وزن مطلب مابتول ترازو جس کو اپنے بول سکتے ہیں وہ کیا ہے میزان مدراب دوستو یہ ہوتا ہے آپ کے جو ستار بجانے کا ایک اوزار ہوتا نا جو ایک ڈنکا ستار بجانے والا اس طریقے سے یہ ستار ہے بجا ہوا اس طریقے سے یہاں پر اس کو پھیرتا ہے وہ تو یہ یہاں پر کیا ہے مدراب ہے مطلب ستار بجانے کے مدر کرنے کے لئے ایک چھوٹا سا اوزار ہوتا ہے جس کو زخمہ بھی بولتے ہیں آپ کے لوگت میں اس کو زخمہ بھی بولا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں تو اوزار ہیں میزان مشعل اور مدراب یہ تینوں تو اوزار ہیں دوستوں آپ کے اب یہاں پر مطلب اسم آلہ یہ تینوں تو ہیں اب نہیں پوچھا ہے تو پنگٹ آ جائے گا پنگٹ کیا ہے اسم ظرف ہے سوال نمبر فورٹین آپ کے کئی اسم کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں یعنی کی بہت سارے اسم جب مل جاتے ہیں تو اس اسم کو کیا کہتے ہیں دوستوں سوال نمبر فورٹین جس کا رائٹ آنسور دوستوں اسم جمع ہے کیوں جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں فوج تو یہاں پر صرف ایک وقتی نہیں ہے فوج وہ آرمی کی بھی ہو سکتی ہے نیوی کی بھی ہو سکتی ہے ایئر فورس کی بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر کئی اسم مل کر اگر ایک اسم کے مجموعے کوئی ایک جو مجموعے کے روپ میں پہچانا جاتا ہے تو وہاں پر وہ کون سا اسم ہوگا اسم جمع ہوگا اور اسم عام تو اسم عام جیسے میں بول دوں جیسے مطلب آدمی اب آدمی یہاں پر اسم عام ہے کیوں ایک طریقے سے پرٹیکولر اس آدمی کا نام نہیں ہے تو یہاں پر وہ کیا ہو جائے گا اسم عام اسم خاص جیسے میں بول دوں جیپور کیا بول دوں جیپور تو یہ کیا ہے دوستوں اسم خاص ہے کیونکہ یہاں پر پرٹیکولر ہمیں کسی خاص جگہ کا نام معلوم ہو رہا ہے اسم جمع کا اپنے اگزامبل دیکھی دیا اسم دات جیسے سونا چاندی یہ جو داتوں کے روپ میں آتا ہے وہ اسم دات میں آتا ہے اب اسی کا الٹا واپس پوچھ لیا سوال نامر پندرہ کے اندر فوج کیا ہے جیسے ابھی ہم نے سمجھا تھا فوج کیا ہے اسم جمع ہے اور ان تینوں کو ہم نے ابھی اس والے سوال میں ہی اچھے سی ڈسکرائب کیا ہے ہم نے سوال نامر سولہ سولوہ سوال کیا کہتا ہے انجومن انجومن کیا ہے دوستوں انجومن اسم عام ہے یا اسم خاص ہے اسم دات ہے اسم جمع ہے تو دوستو انجومن بھی اسم جمع ہے انجومن یعنی کی ایک آپ کمیٹی بول سکتے ہیں اس کمیٹی کے اندر کوئی ایک صدسیہ تو رہتا نہیں ہے آپ سبھی جانتے ہیں اس کمیٹی کے اندر تو بہت سارے صدسیہ رہتے ہیں تو اس طریقے سے وہاں پر کون سا اسم ہو جائے گا اسم جمع ہو جائے گا کلیر دوستو آگے بڑھتے ہیں سوال نامر سوڑا کے بعد میں سوری چلو دیکھائی دیرہا آپ سب لوگوں کو اچھے سے سوال نامر سترہ جماعت کیا ہے اب جماعت آپ نے دیکھا ہوگا جماعت یعنی کی ایک کلاس کلاس کے اندر کوئی ایک بچہ تو رہتا نہیں ہے بہت سارے بچے رہتے ہیں تو یہاں پر بھی کون سا اسم ہو جائے گا اسم جمع ہو جائے گا اور اسم عام اسم خاص اسم داد تینوں کو ابھی تینوں سوالوں کے اندر ایک ہی اگزام پر دیئے ہوئے اور تینوں کو میں بار بار اگر بتاؤں گا تو تھوڑا آپ کی ویڈیو لیکچر ویڈیو لیکچر بھی تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو جو چیز نہیں ہے دوستو اس کو میں اچھے سے آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک ایسی بھی چیز نہیں چھوڑ رہا ہوں جس کو میں اچھے سے آپ کو سمجھا نہیں رہا ہوں جب ویسے اسم عام ہے اسم خاص ہے اسم داد ہے اس میں جمع ہے اب عبداللہ یہ ایک particular کسی ویکٹیوشیس کا نام ہے دوستو تو یہاں پر کون سا اسم ہوگا اس میں خاص ہوگا اس میں عام کے اندر تو جیسے آدمی یا عورت یا ہاتھی کوئی بھی کوئی سا بھی ہاتھی ہو سکتا ہے یا آپ کے کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے particular کسی ویکٹیوشیس کا نام نہیں تو اس میں عام ہے اگر particular کسی ویکٹیوشیس کا نام ہے یا جگے کا نام ہے تو وہاں پر اس میں خاص ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو سوال نمبر 19 سوال نمبر 19 کیا کہتا ہے مسواک کیا ہے دوستو ابھی جو اپن دانتون بول رہے تھے نا مسواک سوال نمبر 19 کے اندر اب اس option کے بیس پر اگر ہم دیکھیں اس option کے بیس پر تو یہاں پر دیکھو اس میں دات تو ہوگا نہیں کیونکہ یہاں پر تو پیتل سونا چاندی یہ تو ہے نہیں مسواک خطاب ہوگا نہیں کیونکہ خطاب خطاب تو آپ کو کسی حکومت کے دوارہ دیا جاتا ہے کسی سرکار کے دوارہ دیا جاتا ہے لقب لقب آپ کو آپ کی کسی خصوصیت کی وجہ سے دیا جاتا ہے تو یہاں پر بچائے کیا دوستو اس میں آلہ تو یہاں پر ہمارے اس سوال کا انصر کیا ہو جائے گا انیس میں سوال کا اس میں آلہ سوال نمبر 20 خبر دروازہ انگشتانہ میں اس میں آلہ کیا ہے دوستو اب دیکھو آپ خبر اور دروازہ ان دونوں کو تو پکڑ لوگے لیکن انگشتانہ جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے دوستو انگشتانہ آپ یوں سمجھو کہ پیتل یا لوہے وغیرہ کا ایک ایک ٹوپی ہوتی ہے آپ نے کبھی موقع پڑے تو جیدہ تر تو استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن بہت سارے جو لمبا چوڑا کام رہتا ہے ان کے پاس میں جب وہ جو درجی ہوتے نا درجی وہ اپنی جو بیچ والے انگلی ہوتی نا بڑی والی اس انگلی کے اوپر یہ لگاتے ہیں یہ ٹوپ جو لوہے کا بنا ہو سکتا ہے پیتل کا بنا ہوا ہو سکتا ہے کیوں کیونکہ اس انگلی کو وہ زیادہ تر جو سوئی ہوتی ہے اس کے پاس میں لگاتار یہ انگلی سوئی کے پاس میں رہتی ہے اس کپڑے کو کھینچنے کے لیے ادھر 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 کھینچنے کے لیے تو وہ کہیں سوئی ان کی انگلی میں نہ چھپ جائے اس لیے وہ اس ٹوپ کا استعمال کرتے ہیں کس کا انگستانہ کا تو یہاں اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہو گیا کہ انگستانہ کیا ہے یعنی کی یہ ایک پیتل یا لوہے کی ایک ٹوپ ہوتی ہے یا کھول ہوتی ہے یا ٹوپی ہوتی ہے جو انگلی کے اندر پہنی جاتی ہے یعنی کی کسی چوٹ سے بچنے کے لیے کلیر تو یہاں پر اب آپ کے سوال کیا پوچھا گیا اس میں آلہ ہے یہ تین لفظ دیئے گئے آپ کو کون سے خبر اس کے اندر تو ابھی میں نے اس کو انگستانہ کو آپ کو سمجھائے دیا تو اس کا رائٹ آنسور کیا ہے انگستانہ ہے کیونکہ دروازہ کوئی اوزار یا ہتھیار تو ہے نہیں ہمیں پوچھا کیا اس میں آلہ خبر تو ایک سوچنا انفورمیشن کو کہتے ہیں اور کوئی نہیں ہوگا نہیں کلیر ہو دوستو چلو سوال نمبر ہے آپ کے اکیس آگے بڑھتے ہیں لواز میں اس میں شامل نہیں ہے سوال نمبر اکیس لواز میں اس میں شامل نہیں ہے تو دوستو اس میں دیکھو اس کا اگر سوال سمجھے ہم دیکھیں اس کو تو یہ سوال ایک طریقے سے آپ کیوں سمجھ لو سوال ہی غلط ہے کیوں دیکھو یہاں پر یہ غلط پرنٹ ہو گیا ہے یہاں پر یہ نہیں ہٹایا ہٹانا ہے آپ کو یہ نہیں ہے یہ ہٹانا ہے اب سوال کو پڑھو آپ لوازی میں اس میں شامل ہے اس میں شامل ہے اب کیا کیا ہے شامل جنس بھی ہے تعداد بھی ہے حالت بھی ہے اگر یہ تینوں ہیں تو آپ کا write answer کیا ہو جائے گا تینوں کیا ہو جائے گا write answer کیا ہو جائے گا تینوں ہو جائے گا سمجھوائے گیا دوستو اب جنس کسے کے تب یہاں تھوڑا سا گپن اس پر تھوڑا سا چچا کر لیتے ہیں آپ کو اچھے سے پتا ہوگا لیکن آپ کا revision ہو جائے گا مراد یعنی کی اسم کی تذکیر اور تانیس سے ہے یعنی کی کوئی اسم مذکر ہے یا مونس ہے اس کا ہمیں کس سے پتا چلے گا جنس سے چلتا ہے اب جنس سے اب مذکر کا کیسے پتا چلے گا اگر ہمیں نر کسی اسم سے نر کا پتا چل رہا ہو تو وہاں پر مذکر ہو جائے گا اور اگر مادہ کا پتا چل رہا ہو تو وہاں پر مونس ہو جائے گا مذکر معنی کی پورلنگ اور موننس کے معنی اس طریقے سے دیان رکھو ایک لبزور آتا ہے دوستو جنس کے اندر ایک آتا ہے مخننس جیسے دیان سے ایک بات دیکھنا آپ میں یہاں پر لکھنے کی اچھے سے کوشش کرتا ہوں کیونکہ پین ہے نہیں اس میں ایسے طریقے سے لکھا جائے گا یہ دوستو موننس ہے تو موننس تو آپ کے اچھے سے جانتے ہوں گے اس طریقے کو کہتے ہیں موننس لیکن ایک آتا ہے مخننس مخننس میم خی نون مخننس یہ جنس کا ہی پارٹ ہے دوستو اب جس موننس جس سے نر کا معلوم ہو جس اسم سے تو وہ مذکر ہو جائے گا جس سے مادہ کا معلوم ہو وہ موننس ہو جائے گا اب جس سے نہ مذکر معلوم ہو نہ موننس جس سے نہ نر کا معلوم ہو نہ مادہ کا معلوم ہو تو وہاں پر کون سا جنس ہوگا دوستو وہاں پر مخننس ہوگا مخننس کا مطلب یعنی جو یہ ہینجلے وغیرہ ہوتا ہے یہ کون سے کس کے پارٹ ہیں یہ جنس میں مخنص کے پارٹ ہیں کلیروا دوستو پھر بڑھتے ہیں تعداد کے اندر تعداد کا مطلب سنکھیا میں سنکھیا میں آپ واحد اور جمع ٹھیک ہے پھر آتا ہے حالت حالت کے اندر دوستو ہر اسم کی ہر اسم کسی حالت میں ہی ہوتا ہے کوئی بھی اسم ہو جائے ایسا کوئی اسم نہیں ہوتا جو اپنے سینٹنس میں کسی بھی حالت میں نہ ہو اب جیسے میں آپ کو بتاؤں تو کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے نا دوستو وہ یا تو فائلی حالت میں ہوگا فائلی حالت میں یا محفولی حالت میں ہوگا یہ کیا ہوتا ہے فائلی محفولی وغیرہ یعنی کہ یا تو وہ اسم خود کام کر رہا ہوگا یا کسی دوسری اس وشے وسطو کے اوپر ڈیپینڈ رہا ہوگا جس کا اثر اس میں پڑھ رہا ہے اور یا مطلب ایک ہوتا اضافی ایک ہوتا زرفی یہ سب کیا ہے دوستو آپ نے پڑھا ہوگا اگر نہیں پڑھا ہے تو اس کو آپ نے لوازی میں اسم کے نام سے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے اس پہ آرام سے اس کو سمجھنا یہ سب اس اسم کی حالات ہیں دوستو ہر اسم یا تو فائلی حالت میں ہوگا یا محفولی حالت میں ہوگا یا ذرفی حالت میں ہوگا یا آپ کے ندائی حالت میں ہوگا یا اضافی حالت میں ہوگا ٹھیک ہے نا دوستو کلیر سوال نمبر ایکیس سوال نمبر بائیس پہ بڑھتے ہیں سوال نمبر بائیس آپ کے کہتا ہے لوازی میں اسم نہیں ہے اب یہاں پر الٹا پوچھ لیا جو سوال وہاں پہ تھا اس پہ دیکھ لو لوازے میں اس میں نہیں ہے تو جنس ہے ابھی ہم نے ذکر کیا تھا تعداد بھی ہے حالت بھی ہے اب آپ کو اس میں نہیں پوچھا ہے تو زماؤ مکہ نہیں ہے دوستو زماؤ مکہ کیا ہے دوستو اب بتاؤ آپ بتاؤ یہاں پر زماؤ مکہ اس میں ظرف ہے اور اس میں ظرف کس کا پارٹ ہے اس میں ظرف آپ کے اس میں نکرا کا پارٹ ہے کس کا پارٹ ہے اس میں نکرا کا اس میں نکرا کس کا پارٹ ہے اس میں نکرا آپ کے اس میں جامیت کا پارٹ ہے کس کا پارٹ ہے اس میں جامیت کا اس میں جامیت کس کا پارٹ ہے یہ اسم کی قسم ہے اس طریقے سے آپ کے مطلب پورا ڈائیگرام دماغ میں ہونا چاہیے دوستوں جنس سے مراد ہے جنس سے مراد ہے یہاں پر زمان و مکہ تذکیر و تانیس کالا گورا متزاد تو متزاد دینے کی مولوم شبد آپ کے ہوگا نہیں زمان و مکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا دوستو اس میں ظرف ہوتا یہ بھی نہیں ہوگا کالا گورا یہ ایک طریقے سے کوئی متزاد ورڈ کو یہاں پر آپ کے سامنے آپشن پر دے دیا یہاں پر آپ کا رائیٹ آنسور ہے دوستو تذکیر و تانیس تذکیر و تانیس کا مطلب یہاں پر مذکر یا مونس مذکر یا مونس کلیے دوستو جنس سے مراد کیا ہے تذکیر اور تانیس اگر آپ کو مذکر مونس آپشن میں دیا ہوا ہے تو یہ کرنا ہے اگر تذکیر اور تانیس دیا ہوا ہے تو آپ کو یہ آپشن کرنا ہے سوال نمت چوبیس تذکیر اور تانیس کی کیا مانے دوستو دیکھو آپس آگیا اگلا سوال مطلب اسٹیپ با اسٹیپ آپ کے کوئی کونسپٹ پیچھے نہیں رہے گا اس ٹوپک سے جو ٹوپک ہم پڑھ رہے ہیں تذکیر اور تانیس کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا مذکر اور موننس کیا ہو جائے گا مذکر اور موننس کیونکہ زمہ اور مکہ یہ تو اسم زرف ہیں واحد جمع یہ تعداد کا پارٹ ہے اور متضاد یہ آپ کے بلوم شبد ہوتے ہیں کلیر دوستو اب سوال نمبر پچیس پہ آتے ہیں سوال نمبر پچیس کیا ہے دوستو اسم یا تو ہوگا یا ہوگا یا تو ڈیس 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 ہوگا یا ڈیس 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 کیا ہوگا بھئی مذکر موننس ہوگا لمبا چھوٹا ہوگا یا حاضر گائب ہوگا یا صحیح غلط ہوگا سوال نمبر پچیس کے اندر دوستو ابھی جو ٹوپک چھوڑا نا اس ٹوپک کے بیس پر اس کا رائے آنسور کیا مذکر موننس ہوگا اسم یا تو کوئی بھی اسم کوئی بھی اسم یا تو ہنڈریٹ پرسنٹ وہ مذکر ہوگا یا اس کی ذات ہوگا اب جیسے آپ کو بول دوں میں جیسے حمید حمید یہاں پر مذکر ہے تو یہ تو ایک پرش ہے مالو لیکن اگر میں کہوں کہ کرسی کرسی کیا ہے عورت توڑی یہ کوئی لیکن عورت کی ذات تو ہے نا تو کہنے کا مطلب کوئی بھی اسم ہوگا نا چاہے کوئی بھی ہو چاہے وہ نرجیو ہو چاہے سجیو ہو چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو وہ اسم ضرور ہوگا اب وہ اسم یا تو مذکر ہو سکتا یا موننس ہو سکتا ہے کلیر دوستو اگلا سوال سوال نمبر چھبیس تعداد سے کیا مراد ہے دوستو تعداد سے مراد تذکیر تانیس تو ہوگا نہیں یہ تو جنس ہے دوستو کیا ہے جنس اور ایک سے زیادہ ہوگا نہیں ایک سے زیادہ کو تو جمع بولتے ہیں ہم یہاں پر اس کا رائٹ آنسر ہے واحد کیا ہے دوستو واحد اور حالات ہر اسم کوئی نہ کوئی حالت میں ہوگا اس کو وہ الگ ٹوپیک ہے دوستو سوال نمبر ستائیس اسم کی کتنی حالتیں ہیں اسم کی کتنی حالتیں ہیں دوستو اس سوال کا رائٹ آنسر آپ کے سوال نمبر ستائیس کا تین نمبر آپشن ہیں دوستو کون کون سی حالتیں ہوتی ہے کوئی بھی اسم کی تو ایک تو فائلی کیا ہے فائلی اور ایک مفعولی اور ایک ہوتا ہے آپ کے ذرفی ایک ہوتا ہے آپ کے اضافی اور ایک ہوتا ہے آپ کے ندائی اگر ندائی نہ دے آپ کو اور اس کی جگہ منادی دے کیا دے دے منادی تو بھی آپ کے دونوں ہی ایک ہی بات ہے دوستو تو اسم کی حالات کو ظاہر کرنے والے کتنی حالاتیں ہوتی ہیں کسی بھی اسم کو ظاہر کرنے والی دیکھو پانچ ہوتی ہے کون کون سی فائلی مفعولی ظرفی اور ندائی اور منادی اور اضافی ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے کمپلیٹ ایک ویڈیو بنا رکھا ہے آپ آرام سے اس ویڈیو کو دیکھیں لبازی میں اسم کے نام سے پورا کونسپٹ آپ کے کلیر ہو جائے گا یہاں پر اگر آپ یہ کہو کہ ایک بار میں یہاں یہاں بتائی دیتے ہیں آپ کے فائلی حالت کیا ہوتی دوستو فائلی حالت ہوتی ہے کسی بھی اسم کی حالت کام کرنے والے کی ہو کام کرنے والے کی حالت یعنی کہ وہ اسم خود کام کر رہا ہو جیسے اگزامپل سے سمجھو احمد نے روٹی کھائی کیا ہے احمد نے روٹی کھائی اب یہاں پر اسم کی حالت کیا ہو رہی ہے اسم کی حالت ہو رہی ہے روٹی کھانے کی کیا ہو رہی ہے روٹی کھانے کی اب پورا کام کا داروں مدار کس پر ہیں روٹی کھانے کا اثر کس پر پڑ رہا ہے احمد پر تو یہاں پر یہ جو احمد ہے یہاں پر کونسی حالت ہے اسم کی فائلی حالت ہے فائل کا مطلب کیا ہوتا ہے کام کرنے والا تو یہاں پر اس اسم کی حالت کیا ہے فائلی حالت ہے اس میں فائلی پہلی حالت کے لئے رہو گی دوستو اس میں آپ کے فائلی حالت دوسری ہم نے حالت دیکھی ہے دوستو کسی بھی اسم کی وہ ہوتی ہے مفعولی حالت مفعولی حالت مفعولی یہ کیا ہوتا دوستو یعنی کہ جب اسم پر کام کا اثر پڑے جب اسم پر دیکھو دونوں اسم فائل اور مفعول دونوں الگ الگ ہے اسم فائل کے اندر ہم نے کیا پڑا تھا کہ اسم کی حالت کام کرنے والے کی ہے اسم کی حالت کام کرنے والے کی ہے تو وہاں پر اس کی فائلی حالت ہوگی لیکن اگر اسم پر کام کا اثر پڑے اسم کے اوپر الٹا کام کا اثر پڑے تو وہاں پر کونسی حالت ہوگی حالت مفعولی ہوگی جیسے اگزامپل کہوں آپ کو حامد نے چوکلیٹ کھائی حامد نے چوکلیٹ کھائی تو یہاں پر جو چوکلیٹ ہے چوکلیٹ چوکلیٹ یہ کیا ہے مفعول ہے کیا ہے مفعول ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر حالت مفعولی ہوگی پھر اتیا دوستو حالت زرفی حالت زرفی تو زرفی سے آپ اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی زرف ابھی ہم نے کتنی دفعہ ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے کہ بھئی جس اسم کا تعلق زماں اور مکہ سے ہو زماں میں مکہ سے ہو سوری یعنی کہ اسم جس اسم کے اندر اسم کا تعلق جس سینٹینس کے اندر اسم کا تعلق زماں اور مکہ سے ہو یعنی کہ کسی جگہ سے ہو یا کسی وقت سے ہو تو وہاں پر اس اسم کی حالت کیا ہوگی دوستو اس میں زرفی ہوگی جیسے ایکزام پر سمجھو کہ حامید گھر میں ہے کہاں پر ہے حامید جو ہے وہ گھر میں ہے تو یہ جو گھر ہے نا دوستو یہ گھر یہاں پر اسم کی کیا حالت بتائی جا رہی ہے کسی زماں مکہ مکہ کی حالت یہاں پر بتائی جا رہی ہے تو یہاں پر کونسی حالت ہوگی اس اسم کی حالتیں زرفی اب جعوید شام سے گائب ہے یا صبح سے گائب ہے جعوید صبح سے گائب ہے تو یہاں پر ایک اپنے کو زماں کا اندازہ ہو رہا ہے اشارہ مل رہا ہے تو یہاں پر اس اسم کی حالت کیا ہو جائے گی حالت زرفی اگلا دوستو کسی بھی اسم کی جو حالت آتی وہ آتی اضافی حالت اضافی اضافی کیا ہوتا ہے دوستو یعنی کہ جب کسی اسم کو دوسرے سے نسبت دی جائے کسی دوسرے اسم سے تعلق استعفید کیا جائے یا نسبت دی جائے تو وہاں پر وہ اسم کی حالت کیسی ہوگی حالت اضافی ہوگی اگزامپل سے سمجھیں جیسے حامد کا گوڑا حامد کا گوڑا اب یہاں پر سمجھو آپ دوستو دیکھو اس کے اندر تین نام آئیں گے حامد کا گوڑا تین الگ الگ نام ہیں اب اس کے اندر دیکھو ایک نام آتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا مزاف ایک نام کیا ہے مزاف ایک آتا ہے مزاف ایلے مزاف ایلے اور ایک آتا ہے اضافت میں تھوڑا ساتھ چھوٹا لکھنے کی کوشش کروں گا یہاں پر دیکھو حامد کا یہ آگیا آپ کے گوڑا یہ ہمیشہ کنفیوزن رہتا دوستو اور اس سے سوال پوٹا بوتا آپ کے تو اس کنفیوزن کو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کلیر کر دیتے ہیں دیکھو حالت جو اضافی ہوتی ہیں اس کے اندر تین نام آتے ہیں ایک آتا ہے مزاف ایک مزاف ایلے اور ایک آتا ہے اضافت تینوں کو اچھے سے سمجھنا ہے آپ کو اب حامد پہلا لفظ کیا ہے حامد تو یہ حامد یہاں پر کیا ہے یہ مزاف ہے کیا ہے مزاف اور گوڑا جو ہے یہ آپ کی کیا ہے دوستو گوڑا یہ مزاف ایلے کیا ہے مزاف ایلے کا کیا ہے دوستو کا ہے یہاں پر اضافت اضافت اب دیکھو دوستو جس طریقے سے ہم نے جو حروف شمشی اور حروف قمری اس کا کنفیوزن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا سیٹ کر کے مطلب ایک طریقے سے کوٹیشن سیٹ کر کے ان کو یاد کیا تھا اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھو اگر حامد تک رکھتے ہیں ہم کسی بیٹھے سے انٹینس تک تو مزاف تک رک جائیں گے اپن اگر حامد سے آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھیں گے گا مطلب اس میں ہمیں اور سادن چاہیے اور پیٹرول چاہیے ٹھیک نا اور پیٹرول چاہیے یا اور زیادہ سادن یا سامان چاہیے ہمیں اور آگے جانے کے لئے تو یہاں پر اور آگے جانے کے لئے ہمیں کیا جوڑنا پڑے گا الہی جوڑنا پڑے گا یعنی کہ اس گوڑے کی نسبت کس سے بتائی جا رہی ہے حامد سے بتائی جا رہی ہے اور کا جو ہے کا کی یہ سب اضافت ہوتی ہے دوستو کلیر ہوا دوستو تو یہاں پر اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہے پانچ ہوتی ہے کون کون سی ہوتی ہے فائلی مفعولی ظرفی اضافی اور آپ کے یہ ندائی یا منادی ہاں ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو جو حالت منادی ہوتا ہے دوستو منادی حالت منادی اس کو آپ کے ندائی بھی بول سکتے ہیں دوستو کیا بول سکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے دوستو یعنی کہ جب کسی اسم کو آواز دی جاتی ہے جب کسی بھی اسم کو آواز دی جاتی ہے جیسے اے لڑکے تو یہاں پر اس اسم کی حالت کیا ہے منادی یا ندائی کلیر ہوا دوستو چلو آگے بڑھتے ہیں اب یہاں اس سے سمبھن دی جو بھی حالات سے سمبھن دی جو سوال آئیں گے اس کا اب آپ آرام سے کر سکتے ہیں صرف میں آپشن کا رائٹ آنسور بتاؤں گا دوستو سوال نمبر جو اٹھائی سے دوستو اس کا احمد نے روٹی کھائی میں احمد کی حالت کیسی ہے احمد نے روٹی کھائی یہاں پر احمد کی حالت کیسی ہے دوستو حالت فائلی ہے یا حالت مفہولی ہے حالت اضافی ہے حالت ذرفی ہے اب حالت ذرفی میں تو زماع اور مکہ کا معلوم پڑے گا آپ کے حالت اضافی کے اندر مضاف مضافہ لے آئے گا حالت مفہولی کے اندر آپ کے ایک ایمان لوگ کی کام کا جو اثر ہے وہ اس فائل پر پڑھا ہو حالت فائل ہی خود کام کرنے والا ہو تو احمد نے روٹی کھائی تو یہاں پر جو احمد ہے اس کی حالت کیا ہے حالت فائل ہی ہے ایک نمبر آپشن سے ہی ہو جائے گا آپ کے سوال نمبر 29 سوال نمبر 29 آپ کے احمد نے روٹی کھائی میں روٹی کیا ہے اب دیکھو دوستو جب آپ نے احمد کو فائل بنا دیا تو روٹی آپ کے اوٹومیٹکلی مفہول بن جائے گی اور کھائی اور کھانا یہ کیا دوستو یہ فائل ہے اور کوئی نہیں اس میں کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا تو احمد نے روٹی کھائی یہاں پر روٹی کیا دوستو مفہول ہے سوال نمبر 30 اے لڑکے یہاں پر اے لڑکے جو ہم نے ابھی فائل کی جو حالات پڑھے تھے اس میں جو لاشٹ والا جو حالات پڑی تھے وہ کیا پڑی تھی حالت منادی پڑی تھی دوستو اس کا آنسور کیا ہے دوستو حالت منادی اے لڑکے کسی اسم کی حالات کیا ہوتی ہے جب کسی کو آواز دی جائے سوال نمار تیس کا ریڈ آنسل کیا ہے حالات منادی حالات اضافی تو جس میں مضاف مضاف علی اور اضافت کا ذکر ہو جیسے حامد کا گوڑا حالت زرفی زماؤ مقاہ کا آپ کو اشارہ مل رہا ہو حالت مفہولی ابھی ہم نے پڑھا تھا جب اسم کا تعلق زماؤ مقاہ سے ہو تو اس اسم کو کیا بولیں گے دوستو حالت زرفی بولیں گے یا آپ کے ابھی ہم نے اسم پڑھے تھے نا اس میں بھی ہے آپ کے ٹوپک ٹھیک ہے جب اسم پر کام کا اثر پڑے تو وہ کیا ہے دوستو سوال نمبر بتیس کا انصر کام کا اثر تو یہاں پر اس کا حالت مفہولی ہوگا دوستو کیا ہو جائے گا حالت مفہولی اس اسم پر کام کا اثر پڑھ رہا ہے تو وہ ہے اور خود اسم کر رہا ہے تو وہاں پر حالت فائلی ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر اس اسم پر کام کا اثر پڑھ رہا ہے تو وہ مفہول ہے ٹھیک ہے حالتِ ذرفی زماع و مکہ حالتِ اضافی اگلا سوال دوستو سوال نمبر 33 جب اسم کام کی حالت میں ہو تو وہ کہلاتا ہے کام کی حالت میں جب وہ خود اسم ہو تو یہاں پر حالتِ فائلی ہوگا کیا ہوگا حالتِ فائلی خود کام کی حالت میں ہو خود اسم اور کام کا اثر پڑے اس کے اوپر تب حالتِ محفولی ہو جاتا ہے حالتِ ذرفی زماع و مکہ جہاں پر جگہ اور وقت کا اندر اشارہ مل رہا ہو اس اسم کی حالت کا اور حالتِ اضافی کے اندر نسبت مطلب اس اوبجیکٹ کی سبجیکٹ سے نسبت بتائی جاتی ہے جب کسی اسم کو سوال نمبر 34 جب کسی اسم کو دوسرے سے نسبت دی جائے یہ دیکھو آئے گیا آپ کے حالتِ اضافی کا کیا ہے حالتِ اضافی اس میں کیا رائٹ آنسر آ جائے گا حالتِ اضافی سوال نمبر 35 جب اسم کو آواز دی جائے آواز دی جائے حالتِ منادی کیا ہیں حالتِ منادی کلیر وہ دوستو اب حالاتِ فائلی حالاتِ اضافی حالاتِ مفولے اس کو میں آٹھ آٹھ بار آپ کو بتا چکا ہوں دوستو راشد شام سے غائب ہے راشد صاحب جو ہیں وہ کب سے غائب ہیں وہ شام سے ہی نہیں آئے گھر پر تو یہاں پر زمان اور مکہ یاد کرو آپ وقت اور جگہ کا اگر کہ وقت اور جگہ کے اشارے کی طرف اس کی اسم کی حالات درسائی جا رہی ہو بتائی جا رہی ہو تو وہاں پر حالاتِ ذرفی ہوگا اس اسم کی حالت کیسی ہے شام سے غائب ہے وقت کا بتایا جا رہا ہے دوستو زمان اور مکہ حالتِ ذرفی کلیروا دوستو حامد گر میں ہے حامد گر میں ہے سوال نمبر 37 کا رائیٹ آنسر دوستو حالتِ ذرفی ہے اب پہلے والے سوال میں شام لفظ آیا تھا تو یہاں پر ہمیں کس کا اندازہ لگ رہا تھا اس اسم کی حالت کا زمان کا اب گر میں ہیں گر مکہ کا حالتِ ذرفی میں کس کا اندازہ لگ رہا ہے ہمیں حالتِ ذرفی کا مکہ کا کلیروا دوستو احمد کا گھوڑا احمد کا گھوڑا اب یہاں پر گھوڑے کی نسبت کس سے بتائی جا رہی ہے احمد سے بتائی جا رہی ہے تو یہاں پر دوستو سوال نمبر 38 کا رائیٹ آنسر آپ کے حالتِ اضافی کا ہوگا حالتِ اضافی اسم مضاف کیا ہے احمد اضافت کیا ہے کا گھوڑا کیا ہے کلیر دوستو احمد کا گھوڑا میں احمد آپ یہ دیکھو ابھی میں نے بتائی دیا آپ کو مضاف 39 کا اندر کیا ہے مضاف احمد کا گھوڑے میں گھوڑا گھوڑا کیا ہے مضاف ایل ای گھوڑا کیا ہے مضاف ایل ای کلیروا پھر سوال نمبر 41 آپ کے اسم کی خاصیت بیان کرتا ہے ایسا بھائی کونسا ہے جو اسم کی خاصیت بیان کرے ان آپشن کے آدار پر تو سوال نمبر 41 کا ہے آپ کے ایک نمبر آپشن یعنی کی صفت بیان کرتا ہے کسی بھی اسم کی خاصیت خوبی کمی اچھا ہی برائی جو بھی بیان کرتا ہے وہ کونسا کیا بیان کرتا ہے آپ کے اسم خاصیت تو یہاں پر دوستو آپ کے کسی بھی اسم کی کوئی اگر خاصیت بتاتا ہے تو اسے کیا بولتے ہیں صفت بولتے ہیں اب آپ کو اسم ہندی میں میں کہوں تو ایک طریقے سے ویسیشن بول سکتے ہیں کیا بولتے ہیں ویسیشن اور انگلیش کے اندر اپنے سمجھو تو ایڈجیکٹیو بولتے ہیں دوستو ایڈجیکٹیو کیا بولتا ہے ایڈجیکٹیو صفت کو تو یہ کسی بھی اسم کی اچھائی اس کی حالات اس کی کیفیت یہ سب بتانے کا کام کون کرتا ہے صفت کرتا ہے کیوں اب جیسے آدمی آدمی صرف ایک اسم ہے لیکن اگر اس کے آگے میں نے اچھا لگا دیا اچھا آدمی تو اس آدمی کی جو وشیستہ ہے جو خوبی ہے وہ بیان کرنے والا لفظ کون سا ہے اچھا سمجھ میں آگیا اسم خاص کسی بھی وشیست یا پرٹیکولر جگہ کا نام ہو کسی چیز کا نام ہو کسی انسان کا نام ہو تو وہ اسم خاص ہوتا ہے ضمیر ضمیر کو دوستو آپ پرو ناؤن سمجھ لو آپ پرو ناؤن ٹھیک ہے نا ناؤن اور پرو ناؤن آپ نے سمجھا ہوگا یعنی کی سروے نام ہندی کے اندر بولتے ہیں اس کو سروے نام یہ کیا چیز ہوتے ہیں دوستو یہ دوستو اسم کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں اس وقتی کے نام کی جگہ جیسے میں تم یہاں وہ یہ اور آپ کے جیسے مان لوگ کی فرشٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن آپ کے انگلش میں ہوتا ہے نا آئی مائی می یو یور یو ہی شی اٹ نیم یہ سب کیا ہے دوستو یہ سب آپ کے ضمیر ہیں فعل فعل کریا کو کہتے ہیں دوستو کسی بھی کام کا ہونا اگر کرنا پایا جائے جیسے کرنا جانا کرنا تو یہ سب کلیر ہوا دوستو آپ کے سوال نمبر فورٹی ٹو جس اسم کی خاصیت بیان کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے دوستو جس اسم کی خاصیت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں موصوف کہتے ہیں اسم خاص کہتے ہیں عوصف کہتے ہیں یا ایک اور تین دونوں سوال نمبر فورٹی ٹو سوال نمبر 42 یہاں پر اس کا دوستو رائٹ آنسر ہو جائے گا ایک موسوف کیا ہے موسوف اب آپ کو یہ موسوف جو لفظ ہے دوستو یہ وصف سے بنا ہے کس سے بنا ہے وصف سے کس سے بنا ہے وصف سے اور وصف کا معنی کیا ہوتا ہے دوستو تعریف کرنا یا کوئی خوبی بتانا آپ کو خوبی بتانا یا تعریف کرنا تو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا موسوف کلیر اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے بھئی ایسی کون سے ان چاروں آپشنوں میں چیز ہے ایسا کونسا بھئی مہان مورتی ہے جو اسم کی حالت کو محدود کر دیتی ہے سوال نمبر 43 کے اندر آپ کے بلکل حساب اس میں تو آپ کے اسمیں 43 کے آنسر کے اندر صفت ایک ایسی چیز ہے جو اسم کی حالت محدود کر دیتی ہے کہ بھئی وہ جو اسم ہے وہ کیسا ہے اس کی حالت ترنت بتا دے گی کہ وہ اچھا ہے ایک بورا ہے ایک نیک ہے ایک چور ایک ظالم ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو یہ اچھا ہی برائی بیان کرنے کا کام کس کا ہوتا ہے صفت کا ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے صفت کی قسمیں ہیں صفت کی کتنی قسمیں ہیں دوستوں صفت کی دوستوں پانچ قسمیں ہیں اب پانچ قسمیں کون کون سی ہے دوستوں میں یہاں پر آپ کو نام بتا دیتا ہوں اور آپ کو اگر اس ٹوپی کو اچھے سی ڈیٹیل میں سمجھنا میں نے بہت اچھے سی ڈائیگرام بنا کر اس کو آپ اردو گرامر کی پلیلشٹ بنیئے اس پر اچھے سی اس کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے ایک نمبر کا سوال یہاں سے نشت بنے گا دوستوں تو یہاں پر صفت کی پانچ قسمیں کون کون سی ہے ایک تو آتا ہے دوستوں صفت زاتی صفت زاتی ایک آتا ہے دوستوں صفت نسبتی دوسرا کیا ہوتا ہے صفت نسبتی صفت صفت نسبتی اور تیسر آتا ہے دوستوں آپ کے صفت عددی صفت عددی تین ہو گئی چوتھا آتا ہے دوستوں صفت مقداری صفت مقداری پانچوں آتا ہے دوستوں آپ کے صفت زمیری زمیری بھی بول سکتے ہیں اور آپ اس کو اشارہ بھی بول سکتے ہیں دونوں نام آسکتا آپ کے اشارہ یا اشاری کلیر تو واپس یاد کرو ایک بار صفت کی کتنی قسمیں ہیں پانچ قسمیں ہیں صفت ذاتی صفت نسبتی صفت عددی صفت مقداری صفت زمیری یا اشاری یہ زمیری اور اشاری ایک ہی چیز ہے دوستوں اب ایک ایک چیز کو اگر میں تھوڑا جلدبازی میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ ہے کہ تھوڑا ویڈیو زیادہ ہی لمبا بن جائے گا لیکن چلو اب آپ بھی تھوڑا سبر رکھنا اور اس کونسپٹ کو مطلب پورا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہی کر دیتے ہیں صفت ذاتی جو ہوتا دوستوں کو ایک طریقے سے آپ کے ایڈجیکٹیو آف کوالیٹی ایڈجیکٹیو آف کوالیٹی آپ کے ہوتا نا انگلیش کے اندر آپ اس کو اپن کر کے ایک بار اور سمجھ لینا یعنی کہ وہ صفت جس سے کسی اسم کی اندرونی یا بیرونی خاصیت یا خوبی کا پتہ چلتا ہو یعنی کہ کوئی ویکٹیوشیز ہے اس کی جو اندرونی حالت ہوتی ہے جیسے شریف لڑکا اب جو لڑکا ہے اس کی جو اندرونی کیفیت ہے اس کی حالت ہے وہ شریف ہے اب یہ شریف کوئی چیز ہمیں ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی اس کو ہم خرید لیں بزار سے میں اس کو بہنچ دیکھ کوئی دیکھنے والی چیز تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس کی اندرونی حالت کا ہوتا ہے جیسے لالچی شکش اب اس جو شکش ہے اس کی خوبی کے عبر میان کی جاری لالچی تو یہاں پر یہ کونسی صفت ہے صفت ہے آپ کے ذاتی ہے صفت نسبتی ہوتی ہے دوستو ایک طریقے سے یہ معلوم پروپر ایڈجیکٹیو ہوتا ہے انگلیش کے اندر جس کو پروپر ایڈجیکٹیو بولتا ہے یعنی کی جس صفت سے کسی دوسری شخص یعنی کی چیز یا جگہ سے تعلق یا نسبت آپ نام سے اندازہ لگانا نا دوستو نسبت نسبت کا مطلب کسی دوسری شخص سے اس کا تعلق یا لگاو یا نسبت ہمیں ظاہر ہو اور وہ کسی مقام شخص یا چیز سے نسبت ظاہر کرنے والی صفت کیا کہلاتی ہے دوستو صفت نسبتی کہلاتی ہے فور ایگزامپل جیسے ہم کہتا ہیں امریکی امریکی تو یہاں پر امریکی کا مطلب وہ جو انسان ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے امریکہ کا رہنے والا ہے تو یہاں پر نسبت ہی ظاہر ہو رہی ہے اسی طریقے سے آپ کے عربی کسی ہم بولتا ہے نا عربی تو اس کا مطلب کیا عرب کے رہنے والے تو یہاں پر ایک نسبت ظاہر ہو رہی ہے دوستو کلیر پھر آتا ہے دوستو آپ کے صفت عددی صفت ہے عددی کے اندر آپ یوں سمجھو دوستو یہ ایڈجیکٹیو آف نمبر ایڈجیکٹیو آف ایڈجیکٹیو آف نمبر انگلیش کے اندر اس کو بولتا ہیں یعنی کہ جو کسی اسم کی تعداد اور گنتی کو ظاہر کرے جیسے ایک دو چار پانچ چھ ساتھ آٹھ اس طریقے سے اب اس کے اندر جیسے پانچ گوڑے تو یہ ایک مقدار سوری عدد جو ہے ایک سنکھا جو ہے وہ فکس ہے دوستو آپ کے اس لئے اس کو بولتے ہیں اپن صفت عددی اب اس کے اندر حالانکہ دو پارٹ اور ہیں تعداد معین اور تعداد گیر معین یعنی کی جس کی تعداد فکس ہو اس کو تعداد معین بولتے ہیں جیسے چھ گوڑے آٹھ گوڑے آٹھ آدمی اور تعداد گیر معین جس کی تعداد فکس نہیں ہو جیسے چند لوگ کچھ گوڑے یہ دو پارٹ ہے آپ آرام سے سمجھ لینا نیکشٹ آتا ہے دوستو مقداری صفت مقداری اس کو آپ ایڈجیکٹیو آف آپ کے قوانٹیٹی بول سکتے ہیں اب مقدار کا مطلب آپ یار یہ سمجھ رو نا جو نابطول کو ظاہر کرے اب نابطول کو ظاہر جیسے ایک لٹر ہے آپ کے ایک لٹر ہے چار کلو ہے چھے کلو ہے پانچ کلو ہے ایک مقدار آپ کے زیادہ تر جو کنفیوزن ہوتا ہے نا دوستو وہ اس میں تعداد اور اس میں مقدار میں ہوتا ہے آپ اس طریقے سے اس کنفیوزن کو ہمیشہ دور کر لینا کہ جو مقدار ہوتی ہے مقدار وہ زیادہ تک دکاندار کے طور پر ہی وہ استعمال کرتا ہے اب دکاندار وہ پینٹرول پپ کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے لیٹر کے معنی میں کلو کے معنی میں جو نابطول کے جو کام ہوتا ہے وہ مقدار کے معنی میں آئے گا جیسے چار کلو آلو ہے ایک کلو مٹر ہے یہ سب دوستو اس میں مقدار کے پارٹی ہیں اور جو پانچوں آپ کے صفت کی قسم تھی وہ اس میں صفت زمیری اشاری تھا جو مطلب اصل میں تو ضمیر ہے یعنی جو ضمیر کا کام کرتی ہے لیکن جیسے ایمان لوگ کی کسی کو آپ کو اشارہ کرنا جیسے وہ کون ہے وہ کون ہے یہ کتاب ہے کون سی دکان جا رہے ہو تو یہاں پر وہ کون کون سی یہ یہ سب کیا ہے دوستو یہاں پر یہ ضمیری ہے کلیر ہو دوستو یہ کنیفیزر چلو سوال نمبر 45 سوال نمبر 45 آپ کے کہتا ہے جاہل آدمی میں لفظ جاہل کیا ہے دوستو تو جاہل دوستو صفت ہے اور آدمی کیا ہے آدمی یہاں پر اسم ہے کون سا اسم ہے دوستو اسم اسم عام یا اسم نقرہ بول سکتے ہو اس طریقے سے آپ پر نا ریلیٹ کرو دوستو ریلیٹ اپس کے اندر اسم لفظ کو ضمیر آپ کے پروناؤن ہوتا ہے فعل آپ کے کریہ ہوتی ہے اسم سنگیہ ہوتی ہے لیکن جاہل یہاں پر اس آدمی کی ایک اچھا ہی بیان کر رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی جو ہے وہ جاہل ہے تو یہاں پر یہ اسم ہے جاہل آدمی میں لفظ جاہل کیا ہے دوستو یہ تو واپس آگیا آپ کے سوال نمبر 46 کے اندر آپ کے سوال نمبر 46 کے اندر یہ وصف یا صفت اس طریقے سے آ سکتا آپ کے یہ یہاں پر وصف بھی لکھا ہوا آ سکتا دیاں رکھنا آپ سوال نمبر 47 وہ صفت جو کسی کی اندرونی یا بیرونی حالت ظاہر کرے تو یہ صفت ذاتی ہو گیا دوستو میں نے ابھی ڈیٹیل میں اس کو سمجھایا تھا اب ایک ایک لفظ کو سمجھانا تھوڑا ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو یہاں پر صفت ذاتی ہو جائے گا 47 کے اندر اپاہج اپاہج کی مثال ہے دوستو سوال نمبر 48 کے اندر اپاہج صفت ذاتی ہے یا صفت نسبتی ہے یا صفت زمیر ہے صفت عددی ہے رائٹ آنسر آپ کے اس میں صفت ذاتی ہے کیونکہ یہ اس کی اندرونی جو بیرونی جو حالت ہے وہ بتائی جا رہی ہے دوستو یہاں پر کلیر پھر آگے بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر آپ کے 49 سعادت مند سعادت مند دوستو یہ بھی آپ کے صفت ذاتی ہے یہ ویکٹی وشیس یا پرٹیکولر کی اندرونی حالات یا بیرونی حالات کا ہمیں پتہ چل رہا ہے اس سے تو یہاں پر رائٹ آنسر صفت ذاتی ہے کلیر دوستو درد مند یہاں پر بھی صفت ذاتی ہے دوستو سوال نمبر 50 جو آپ کے رائٹ آنسر ہے وہ صفت ذاتی ہے کیونکہ پرٹیکولر ایک ویکٹی وشیس یا درد مند انسان ہے یار وہ تو اس کی نزی اس کی جو بیرونی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اکیفیت کا ہمیں پتہ چل رہا ہے تو یہاں پر کونسی ہوگی صفت ذاتی پھر آگے بڑھتے ہیں منفی صفت ذاتی کی مثال ہے یہاں پر دوستو یہ ٹوپک تو آئیے سوال تھوڑا صدیان سے دیکھو ایک بار میں پانی پیل لیتا ہوں تھوڑا گلا سوکھ رہا ہے منفی صفت ذاتی کی مثال یہاں پر دیکھو تین آپشن ہے آپ کے پاس چار اب سب سے پہلے تو منفی صفت ذاتی ہوتا ہے کیا دوستو یعنی کی منفی صفت ذاتی یعنی کی اردو کے اندر کچھ چند حروف ایسے ہوتے ہیں دوستو جو ہندی میں مطلب کچھ ہندی سے جو ورڈ لیے ہوئے رہتے ہیں ان میں ایک لفظ جوڑنے سے وہ صفت ذاتی ہے وہ نفیم کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر یعنی کی کچھ اردو کے ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے اندر ہندی زبان کے کچھ لفظ اگر آگے جوڑ دیں نا تو ان کی جو صفت ہے وہ نفی کے معنی میں یعنی کی انکار کے معنی میں پیدا ہو جاتے ہیں اب یہاں پر دیکھو دوستو اٹل امر بے جوڑ یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ دوستو یہ ہندی کے لفظ ہیں اور یہاں پر یہ تینوں منفی صفت ذاتی کی مثال ہے تو چوتھا آپ کے اس میں رائٹ آنسر ہو جائے گا چوتھا آپ کے رائٹ آنسر ہو جائے گا کیوں دیکھو اٹل جو ہے وہ اس کے اندر علف جوڑا گیا ہے کیا جوڑا گیا ہے اسی طریقے سے امر میں بھی علف جوڑا گیا ہے بے جوڑ کے اندر بے جوڑا گیا ہے تو یہ سب کیا ہے دوستو یہ منفی صفت ذاتی ہے کیا ہے منفی صفت ذاتی اب سوال نمبر باؤن آپ اور کنفیزن دور ہو جائے گا آپ کے منفی صفت ذاتی کی مثال نہیں ہے بے دھڑک نیڈر انجان کھلاڑی اس کا رائٹ آنسر ہو جیسے کھلاڑی ہے اب کیسے ہیں بے دھڑک کے اندر بے جوڑا گیا ہے اس کو صفت منفی بنانے کے لئے اور انجان میں انجوڑا گیا ہے نیڈر میں نہیں جوڑا گیا ہے کیوں دیکھو نیڈر ڈر الگ لبز ہے اور نون الگ ہو گیا بے دھڑک میں دھڑک الگ ہے بے الگ ہو گیا انجان میں جان الگ ہے اور انالگ ہو گیا اس کا رائٹ آنسر کھلاڑی ہو گیا 50 طریقہ 54 جو سوال ہے دوستو آپ کے جوت پوری جوتی کی مثال جوت پوری جوتی کی مثال رائٹ آنسور اس کا دوستو صفت نسبتی ہے کیوں ہیں یہاں پر نسبت بتائی جا رہی ہے اس جوتی کی جوتی کہاں کی ہے جوت پوری جوتی کہاں کی ہے جوت پوری جوتی اب اگر ہم کسی اسم کی کیفیت یا حالات کو اگر نسبت کے روپ میں اگر ہمیں اشارہ مل رہا ہے تو وہاں پر کونسا اسم ہوگا کونسی صفت ہوگی صفت نسبتی کیوں صفت عددی کے اندر تو آپ کے میں نے بھی بتایا تھا کہ کسی اسم کی سنکھیا کے بارے میں جیسے چھ آدمی دس آدمی پچاس آدمی اور صفت مقداری کے اندر نابطول والی جو مقدار ہے جیسے پانچ کلو چھ کلو یہ سب آتا ہے دوستو دہلوی مرچ یہاں پر بھی نسبت بتائی جا رہی ہے دوستو مرچ کہاں کی دہلوی کی جیسے امریکی چائنیز ہند نیپالی یہ سب کیا ہے دوستو یہ سب آپ کے صفت نسبتی ہے نسبت بتاتی ہے یہاں پر اس اسم کی کیفیت کیسی ہے نسبت بتانے والی ہے سوال نمبر 56 بہترین انسان یہاں پر کیا انسی مثال ہے دوستو صفت ذاتی ہے صفت عددی ہے یا صفت نسبتی ہے یہاں پر صفت مقداری ہے یہاں پر اندرونی حالات کا پتا چل رہا ہے وہ انسان کیسا ہے وہ بہترین ہے تو صفت ذاتی ہو گیا یہاں پر اگلا سوال سوال نمبر 56 کے بعد میں چار گوڑے اب دیکھو اگزیکٹ آنگڑا ہمیں مل رہا ہے چار گوڑے پرٹیکولور ایک سنکھیاں ہمیں دی گئی ہے تو یہاں پر ذاتی ہوگا نہیں نسبت ہوگا نہیں مقداری ہوگا نہیں صفت عددی ہوگا صفت عددی ہوگا کیونکہ پرٹیکولور ہمیں سنکھیاں مل رہی ہے یہاں پر اب دیکھو میں نے بتایا تھا میں دوستو ایک تو جیسے اس میں عددی کے اندر عدد کے بھی اور مقداری ان دونوں کے دو دو پارٹ اور ہیں جیسے ایک تو تعداد معین کیا ہے تعداد معین اور ایک تعداد گیر معین بس اتنا دیانہ کو آپ تعداد گیر معین اب جس کے اندر پرٹیکولور اگزیکٹ ہمیں سنکھیاں مل رہی ہے اس اسم کی تو وہاں پر تو تعداد معین ہو جائے گا جس میں پرٹیکولور سنکھیاں نہیں مل رہی ہے وہ تعداد غیر معین ہو جائے گا اب یہاں پر جسے چار گوڑے یہ ایک مثال تو دی ہوئی ہے آپ کے صفت عددی کی لیکن یہ آپ کے صفت عددی کی تعداد معین ہے یا گیر معین ہے تو فکس دی ہوئی ہے پرٹیکولور تو یہ آپ کے معین ہے تعداد معین کچھ چاول یہاں پر مثال کس کی ہے ففٹی ایٹ کے اندر کچھ چاول ففٹی ایٹ کے اندر تو یہ صفت مقداری کی مثال ہے مقداری کی جیسے مقداری کی کیوں ہیں دوستو پرٹیکولور ایگزیکٹ میں نے بتایا تھا صفت کی بھی دو پارٹ ہیں صفت کے اندر بھی دو پارٹ ہیں صفتیں آپ کے مقداری معین اور مقداری غیر معین جیسے چار کلو چاول تو یہاں پر صفت مقداری معین ہیں یعنی پرٹیکولور ایگزیکٹ آگڑا ہمیں مل رہا ہے اب کچھ چاول exact particular رانگرہ نہیں مل رہا ہمیں کہ چاول ہے کتنے مابطول کے اندر صرف اندازہ لگایا جا رہا ہے تو وہاں پر صفت مقداری گیر معین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا گیر معین وہ صفت جس سے اسم کی تعداد معلوم ہو کہ کتنے اسم ہیں تو یہاں پر دوستوں صفت عددی ہو جائے گا کتنے ہو جائے گا صفت عددی کیوں اسم جیسے بھی ہم نے دیکھا تھا چھ گوڑے یا پانچ آدمی یہ سب کیا دوستو یہ صفت عددی ہے سوال نامر ساٹھ وہ صفت جس سے اسم کی مقدار معلوم ہو مقدار نابطول مقدار نام آپشن میں دیا ہے آپ کے مقدار ہو جائے گا پانچ آدمی مثال ہے سوال نامر اگلا ہے پانچ آدمی کس کی مثال ہے exact آنگڑہ ہمیں مل رہا ہے دیانکھ نا دوستو تو غیر معین تو ہوگا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا غیر معین چاہے صفت مقداری تو تعداد ہوگے اپنا غیر معین پڑھ لیا ہے تو اب نابطول والی سنکھیا نہیں ہے یہ بھی آپ کلیر کو جو کر لینا اب نابطول والی اگر آپ کے پاس آنگڑہ نہیں ہے تو صفت مقداری بھی نہیں ہوگا تو یہ رہا دوستو اس کا رائعہ دانسر آپ کے صفت تعدادی معین کلیر دوستو کچھ پیڑ مثال ہیں کس کی مثال ہے دوستو سوال نامر سکسٹی ٹو کا کچھ پیڑ مثال ہیں صفت مقداری گیر معین کچھ پیڑ یعنی کہ اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو آپ کے جو معین والا ٹوپک ہے یہ کر جائے گا دونوں اب آپ کے ان دونوں میں صرف دو اپشن بچے ہیں سکسٹی ٹو کا دوستو رائٹ آنسور آپ کے ہو جائے گا صفت تعدادی گیر معین کیوں ہو جائے گا کیونکہ کوئی لٹر میں یا آپ کے کلو کے اندر اس طریقے سے اپنا اس پیڑ کو تول نہیں سکتے پیڑوں کو تو کچھ پیڑ کا مطلب یہ گیر معین ہے تو صفت تعدادی گیر معین ہو جائے گا سوال نمبر سکسٹی تری چار کلو آم تو یہاں پر چار کلو اگزیکٹ آنکڑا ہمیں مل رہا ہے تو گیر معین والا یہ کٹ گئے دونوں بچے اپنے پاس دو اپشن تو چار کلو اب دیکھو جو تعداد تھی وہ تو سنکھیا صرف اسم کی سنکھیا کے بارے میں مابتول والا میٹر نہیں تھا اس میں تو جو نابتول والا میٹر ہے وہ کس میں مقداری کے اندر تو اس کا رائٹ آنسو ہے دوستو دو نمبر اپشن ہو جائے گا صفت مقداری معین سوال نمبر سکسٹی فور ہے بہت سے کلے اب بہت سے کلے کلے جو ہے وہ مابتول کا میٹر ہے تو بہت سے کلے اگزیکٹ آنکڑا ہمیں نہیں مل رہا ہے تو معین دونوں اپشن کٹ گئے آپ کے بچے ان دونوں اپشنوں میں سے تو آپ کے تعداد کے اندر تو سوری ایک منٹ ہے بہت سے کلے یعنی کہ یہ دونوں کٹ گئے سوری 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 صحیح ہے آپ کو یہ آپ کیوں بہت سے یعنی کہ اگزیکٹ آپ کے پاس آنکڑا نہیں مل رہا ہے اگزیکٹ نہیں مل رہا ہے تو یہ معین والا کٹ گیا تو ان دونوں میں سے آپ کو کرنا ہے سکسٹی فور کے اندر تو مابتول کا بھاگ ہے یہ بھی مابتول کا بھاگ ہے تو آپ کو کون سانسور کرنا ہے صفت مقداری صفت مقداری سوال نمبر سکسٹی فور کا رائے ڈانسور کیا ہو جائے گا صفت مقداری بہت سے کہہ لے ٹھیک ہے دوستو پھر آگے بڑھتے ہیں آپ کے سکسٹی فور کے بعد میں ادھر کہاں ہے سکسٹی فائف یہ رہا سوال نمبر سکسٹی فائف ہے دوستو آپ کے جب اسم کی صحیح تعداد معلوم ہو جس اسم کی صحیح تعداد نام ہی آگیا آپ کے تعداد اور وہ بھی ایک دم معلوم ہو ہمیں پورا کہ کتنے اسم ہیں تو صفت تعدادی معین ہو جائے گا اس کا رائے ڈانسور صفت تعدادی معین سکسٹی سکس کیا کہتا ہے دوستو جب اسم کی صحیح مقدار معلوم ہو مقدار نام آگیا تو مقدار نام آتی آپ لگا دو گیر معین تو ہوگا نہیں کیونکہ ہمیں بتا رہا معلوم ہے کتنا مقدار ہے تو آپ کے صفت مقداری معین رائے ڈانسور ہو جائے گا اس کا دو نمبر آپشن سوال نمبر سکسٹی سیون ہے وہ عورت آئی تھی میں لبس وہ کیا ہے دوستو وہ وہ کیا ہے یہاں پر کیا کہہ رہا ہے وہ تو یہاں پر دوستو ہم نے بولا تھا جو ہم نے اسم کی پانچوی جو کشم پڑی تھی صفت زمیری یا اشاری تو وہاں پر یہ اشارہ کر رہا ہے وہ عورت آئی تھی تو یہاں پر صفت زمیری ہو جائے گا اور اس کا دوسرا نم کیا ہے صفت اشاری کلیر ہو گیا سکسٹی سیون اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے دوستو سکسٹی سیون والا اب یہ دیکھو آپ سکسٹی سیون والا آپ کے سکسٹی ایٹ والا اچھا مثال ہے اس میں کیفیت کی صفت کی زمیر کی اور کوئی درست نہیں سکسٹی ایٹ کا دوستو یہ اس میں کیفیت ہے دوستو یہاں پر اس میں کیفیت کیوں یہ اسم کی حالت بتا رہا ہے دیکھو صفت کب ہوگا صفت تب ہوتا جب اس کے ساتھ میں ایک اس اسم جڑا ہوا رہتا اس لبس کے ساتھ میں کیوں اچھا اچھا دوستو یہاں پر ایک اس میں کیفیت ہے مطلب جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں جس کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس میں کیفیت آیا ہے اس لئے ضمیر تو ہوگا نہیں ضمیر تو دوستو پروناؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے کوئی درست نہیں یہ اپشن ہوگا نہیں یہ صفت کی کب ہوتا جب اس کے ساتھ میں کوئی اسم جڑا ہوا رہے تھا تب دوستو اس میں کیفیت ہے آپ کے صفت آتا یہاں پر تب یہاں پر صفت آتا جیسے اگرہ سوال اس کے نیچے جس دیا ہوا ہے سکسٹی نائن کے اندر آپ کے اچھا آدمی میں اچھا مثال ہے اب یہ دیکھو وہاں پر صرف اچھا پوچھا تھا اس لئے وہ آپ سیدھا اس پر دیکھو اپشن میں صفت دیا ہوا ہے اور آپ سیدھا اس میں گلتی کرو گے تو یہ دونوں سوال بہت امپورٹینڈ ہیں تو اچھا آدمی میں یہاں پر اب رائیٹ آنسر آپ کے کیا ہو جائے گا صفت ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ اسم جڑا ہوا ہے اور یہ صفت کام کیا کرتی ہے یہ اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کرتی ہے اب وہاں پر جب کوئی اسم ہی نہیں تھا تو یہ اچھا جو ہے وہ کس کی حالت یا کیفیت جاری کرے گا جب حالت یا کیفیت جو چیز جاری نہیں کر پائے گی تو اسم کہاں سے ہوگا کلیے روہ دوستو سوال نمبر 70 وہ ہے وہ اسم کیفیت ہے ایک صفت ہے ضمیر ہے یا کوئی درست نہیں سوال نمبر 70 صرف وہ کا پوچھا ہے دیکھو پورا سینٹنس آپ کے دیکھو یہ ایک سوال ہو رہا ہے ہوا تھا نا آپ کے اسم میں دیکھو وہ عورت آئی تھی وہ عورت آئی تھی یہاں پر دیکھو آپ کے وہ وہ کا پوچھا ہے یہاں پر ضمیر ہے صفت ضمیری اب یہ جو سوال ہے صرف دیکھو وہ کا پوچھ لیا ہے یہاں پر وہ ہے صرف وہ کیفیت ہے ایک صفت ہے ایک ضمیر ہے یا درست ہے تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے ضمیر اشارہ یا ضمیر آپ کے ہے صفت اشارہ یا صفت ضمیر یہ دونوں آپ کے اس کا انسور کیا ہو جائے گا تین نمبر آپشن سوال نمبر جو سیونٹی ون ہے دوستو وہ الفاظ جو اسم کے بجائے بولے جاتے ہیں اب آپ کا یہاں سے ٹوپک شروع ہو جاتا ہے زمیر کون سے ٹوپک شروع ہو جاتا ہے زمیر نشت روپ سے دو سوال ہنڈریٹ پرسن آپ کے ریٹ کے اندر آئیں گے دوستو زمیر اب دیکھو جو اسم کی جگہ بولے جائے اسے کیا بولتے ہیں اسے زمیر بولتے ہیں زمیر بولتے ہیں ہندی کے اندر کیا بولتے ہیں سروے نام بولتے ہیں اس کو ہندی کے اندر کیا بولتے ہیں سروے نام انگلیش کے اندر کیا بولتے ہیں پرو ناؤن انگلیش کے اندر کیا بولتے ہیں پرو ناؤن کلیر اس میں خاص تو کسی ویکٹی وشیس پرٹیکولر جگہ چیز کا نام ہو صرف اسی اسم کی اچھائی یا آپ کی برائی بیان کریں فیل کی دیا کو کہتے ہیں تو جو اسم کی جگہ بولا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا ضمیر ہو جائے گا رائٹ آنسور ہم تم وہ مثال ہے ہم تم وہ مثال کس کی ہے بھئی اب دیکھو اس میں خاص کی تو ہوگی نہیں کیونکہ خاص میں تو پرٹیکولر بیکٹیوشی اس کا نام ہوتا ہے اور صفت آپ کے ہوگا نہیں اچھا ہی برائی بیان کر رہی ہے یہاں پر رائٹ آنسور آپ کے ضمیر ہوگا یہاں پر سیونٹی ٹو کے اندر کلیر دوستو آگے بڑھتے ہیں سیونٹی تھری کے اندر کہاں چلا گیا ہاں یہ رہا ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں بھائی ضمیر کی قسمیں آپ کے پانچ ہیں دوستو ضمیر کی قسمیں کتنی ہیں پانچ ہیں کون کون سی ہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں نام بول دیتا ہوں میں کیونکہ ویڈیو ایک گھنٹہ اور چھے منٹ کا تو ہو چکا ہے ابھی بیس پچیس سوال اور واقعی ہے تو ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں ضمیر کی پانچ قسمیں ہیں کون کون سی ہیں آپ کے ایک تو آتا ہے دوستو ضمیر شخصی کیا آتا ہے ضمیر شخصی ضمیر شخصی اور دوسرا کیا آتا ہے جس کو ضمیر مطلق بھی بولتے ہیں دوستو دوسرا ہے آپ کے ضمیر موصولی ضمیر موصولی ضمیر موصولی دیانا کنا دوستو تیسرا ہے ضمیر استفہامی 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 تو آپ کے ضمیر شخصی ہو گیا ضمیر موصولی ہو گیا تیسرا ضمیر استفہامی ہو گیا چوتھا ہے زمیرِ اشاری اور پانچوں ہیں آپ کے زمیرِ تنکیری زمیرِ تنکیری آپ کے ریویجن ہو گیا پانچوں کا اگر ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ کو زمیر کے نام سے ایک اچھا سا پورا ایک ویڈیو لیکچر الگ سے اس کا دیا ہوا ہے اردو گرامر کے اندر آپ جا کے آرام سے اس کو سمجھیں زمیر کی کتنی قسمیں ہیں آپ کے رائٹ آنسور پانچ ہو جائے گا اب کون سی زمیر کی قسم نہیں ہے یہاں پر دیکھو ابھی میں نے بتایا تھا نام آپ اندازہ لگا لو زمیرِ شخصی میں نے بتا دیا زمیرِ موصولہ میں نے بتا دیا زمیرِ استفہامیہ بتا دیا زمیرِ قریب نام کا ابھی میں نے زمیر کیا آپ کو کوئی قسم بتائی نہیں تو یہ کہاں سے رائٹ آنسور ہوگا تو نہیں پوچھا ہے اس کا رائٹ آنسور چار نمر آپشن سوال نمر سیونٹی فائیب اشخاص کے لئے مستعمل زمائر کیا کہلاتے ہیں اشخاص سیونٹی فائیب کے اندر آپ کے اشخاص یعنی کی یہاں پر رائٹ آنسور دوستو زمیرِ شخصی ہے اب کیوں ہیں زمیرِ شخصی زمیرِ شخصی کے اگر ہم دیفینیشن دیکھیں تو وہ زمیر جو کسی شخص یا کسی جگہ یا چیز کے لئے استعمال کی جائے جیسے میں آپ تم حامید یہ سب حامید بزار گیا یا وہ واپس نہیں آیا شخص یعنی کسی شخص کی جگہ کے نام پر استعمال کر رہے ہو تو وہاں پر زمیرِ شخصی ہوگا استفہام یار یہ سب دوستو زمیرِ موصولی یہ پورا ڈیٹیل کے اندر ویڈیو بنا رکھا ہے اب موصولی تو دوستو آپ اس طریقے سے سمجھو کہ بھئی یہ اپنے سے بعد آنے والے واقعے سے نسبت ظاہر کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں جو بات کرتا ہے سوال نمبر 76 جو بات کرتا ہے اسے کہتے کیا ہیں بھائی دوستو 76 کے اندر تو جو بات کرتا ہے اسے بھی کہتے ہیں دوستو جو بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں متقلم بات کرنے والا کہتے ہیں متقلم اور جس سے بات کی جا رہی ہے دوستو اس کے اندر آپ تھوڑا سا کیے آنسور اپنی جو آنسور شیٹ ہے جس نے پی ڈی ایف لی ہے او دیان سے دیکھ لیں اس بار یہ جو 76 سوال ہے اس کا رائٹ آنسور جو بات کرتا ہے اسے متقلم کہتے ہیں اور آپ کے جو رائٹ آنسور اس میں جو آنسور شیٹ میں دیا ہوئے جس نے پی ڈی ایف لی ہے اس میں تین نمبر آپشن دیا ہوئے تو یہ گلت ہے ٹھیک ہے نا مخاطب نہیں کہیں گے دوستو جس سے بات کی جا رہی ہے جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو مخاطب کہتے ہیں جو بات کر رہا ہے یعنی کہ فشٹ پرسن اور جس سے مخاطب ہو رہا ہے وہ مخاطب جس سے بات کی جاری وہ سیکنڈ پرسن ہو گیا رائٹ آنسر اس کا مخاطب ہو جائے گا سیونٹی ایٹ دوستو آپ کے جس سے بات کی جائے یہ بھی یہاں پر تھوڑا جس سے بات ہے یہاں پر جس سے بات یہ سوال ریپیٹ ہو گیا اس کا بھی مخاطب یہ دوستو رائٹ آنسر ضمیر کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں دوستو سیونٹی نائن کے اندر تو دوستو ضمیر کی بھی آپ اگر موٹا موٹی طور پر دیکھیں تو ضمیر کی تین حالتیں ہوتی ہیں ضمیر کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں ضمیر کی تین حالتیں ہوتی ہیں کونسی ایک تو حالت فائلی ایک تو حالت فائلی ایک حالت آپ کے ایک تو ہو گیا فائلی ایک ہو گیا آپ کے مفعولی اور ایک ہو گیا آپ کے حالت اضافی ایک ہو گیا حالت اضافی اب دیکھو دوستو آپ اس کو اس طریقے سے سمجھو کہ جب آپ کے جیسے یہ ہے جو یا جس نے یہ حالت فائلی ہے اب مفعولی مفعولی اگر میں آپ کو کہوں تو آپ ایکزامپل سے سمجھو جس کو یا جسے یہ مفعولی حالت ہے اضافی اگر میں آپ کو کہوں تو جس کا یہ کون سی حالت ہے اضافی کی حالت ہوگی زمیر کی کلیر تو یہاں پر دوستوں زمیر کی کتنی حالت ہیں زمیر کی تین حالت ہیں ایک ڈائیگرام جو اسے دوستوں جو میں نے آپ کو اسم کے سیگے کے روپ میں ایک ویڈیو کروایا تھا جس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا متقلم آپ سمجھ لو ایک بار یہاں پر متقلم پھر حاضر اور پھر غائب اب اس کے اندر جیسے متقلم کیا ہوتا فرسٹ پرسن ہوتا ہے حاضر جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے غائب جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے انگلیش کے اندر آپ جانتے ہوں گے اب یہاں پر جو فائلی حالت ہے فائلی حالت کے اندر جیسے اس متقلم کا فرسٹ پارٹ جیسے میں ہم سوری میں آپ کے اور جو حاضر ہے اس کا تو اور جو غائب ہے اس کا وہ یہ سب کس میں شامل ہوگا یہ فائلی حالت میں ہو جائے گا سمجھ میں ہے واپس واپس دیکھ لو ایک بار یہ جو متقلم ہے نا متقلم متقلم کے اندر جیسے آپ کے آئی مائی می ہے نا آئی مائی می اس کا آئی اور آپ کے پلورل سے آپ کے یعنی کہ سنگولر سے آئی اور پلورل سے ہم یہ سب کس میں جائیں گے یہ فائلی حالت کے اندر جائیں گے زمیر کی اور سیکنڈ پرسن تھا نا جو حاضر اس کا جیسے آپ کے یو یہ والا کس میں جائے گا آپ کے یہ فائل میں جائے گا فائلی حالت میں جائے گا اسی طریقے سے غائب والا جو آپ کے وہ یا جو یہ کس میں جائے گا یہ فائلی حالت میں جائے گا اب انہی کا جو مفہولی حالت ہے مفہولی حالت کے اندر جو فشٹ پرسن ہے اس کا مجھے اور مجھ کو جائے گا اور جو سیکنڈ پرسن ہے اس کا تجھے اور تجھ کو جائے گا یا تمہیں تم کو یہ سب مفہولی حالت میں جائیں گے اور جو تھرڈ پرسن ہیں ہیشی اٹ نیئم والے یہ سب جو آپ کے فرشٹ پرسن ہیں میرا ہمارا یہ سب اس میں جائیں گے اضافی کے اندر اور تھرڈ پرسن کے اس کا ان کا یہ سب اضافی کے حالت کے اندر جائیں گے کھلیر واہ دوستوں ضمیر کی حالت نہیں ہے فائلی مفعولی اضافی غیر اضافی یہ تینوں ابھی ہم نے پڑھے تھے یہ غیر اضافی یہ آپ کے ضمیر کی حالت ہے نہیں ہے سوال نمبر آپ کے ایٹی ون ایٹی ون میں اور ہم ابھی جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو میں اور ہم کونسی حالت میں ہے بھائی زمیر کی میں اور ہم تو یہاں پر حالت فائلی آئے گا دوستو حالت فائلی آئے گا اور حالت مفعولی حالت مفعولی کے اندر دوستو جیسے مجھے مجھ کو تجھے تجھ کو یہ سب حالت مفعولی کے اندر آئیں گے تم کو یہ سب حالت مفعولی کے اندر آئیں گے اور حالت اضافی کے اندر حالت اضافی کے اندر جیسے میرا ہمارا ان کا اس کا یہ سب کس میں آئیں گے حالت اضافی کے اندر تو اور تم ہیں تو اور تم ہیں یہ کونسی حالت زمیر کی سوال نمبر ایٹی ٹو کے اندر یہ حالت مفعولی کی ہے حالت مفعولی کی ہے کلیر دوستو حالت تُو اور تُم سوری تُو اور تُم یہ حالت فائلی کی حالت ہے حالت فائلی کی حالت ہے یہاں پر یہ حالت مفعولی نہیں ہے دوستو ایٹی ٹو کے اندر جو ایٹی ٹو سوال ہے اس کے اندر حالت فائلی ہے پھر رہتا ہے دوستو وہ اور جو یہ بھی حالت فائلی ہے دوستو حالت مفہولی کے اندر کیا آئے گا مجھے مجھ کو تجھے تجھ کو تمہیں تم کو یہ سب حالت مفہولی کے اندر حالت اضافی کے اندر میرا ہمارا ان کا ان کا اس کا جس کا یہ سب کیا ہے یہ سب حالت اضافی کے اندر آئیں گے مجھے اور مجھ کو یہ کونسی حالت ہے دوستو مجھے اور مجھ کو یہ مفہولی حالت ہے مجھے اور مجھ کو یہ کونسی حالت ہے مفہولی حالت ہے پھر آتا ہے دوستو آپ کے تجھے اور تجھ کو یہ بھی حالت مفولی ہے دوستو تجھے اور تجھ کو ایٹی فائف والا سوال ہے یہ بھی تجھے اور تجھ کو حالت مفولی والا ہی سوال ہے رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا حالت مفولی تم ہیں اور تم کو ایٹی سکس کے اندر یہ بھی دوستو حالت مفولی ہے کیا ہے حالت مفولی یعنی کہ جو ضمیر مفول کی طرف اشارہ کرے یعنی کہ اوبجیکٹ کی طرف اشارہ کرے تو وہاں پر دوستو حالت مفولی ہوتا ہے کلیر ہوا دوستو اور جو ضمیر یعنی کی آپ کے فائل کی طرف سبجیکٹ کی طرف اشارہ کرے سبجیکٹ کی طرف تو وہ کون سا ہوتا ہے دوستو وہ حالت فائل ہی ہوتا ہے سوال نمبر ایٹی سیون ہے دوستو میرا اور ہمارا میرا اور ہمارا یہ یہاں پر دوستو حالت اضافی ہے کیا ہے حالت اضافی ایٹی سیون کے اندر حالت اضافی میرا ہمارا ہے اس کا اس کا ہے ان کا ان کی ہے اور ان کو ان کی یا جس کا جن کا یہ سب کیا ہے دوستو حالت اضافی یعنی کی جو تھرڈ پرسن کا جو پارٹ ہے وہ سب دوستو کس میں آئے گا وہ آپ کے حالت اضافی کے اندر آئے گا یعنی کی مفہول کے بعد میں اگر کسی اوبجیکٹ کو بڑا کر اگر ہم بیان کرتے ہیں تیسری چیز کے لیے تو حالت اضافی کے اندر آئے گا سوال نمبر ایٹی ایٹ حالت اس کا اور ان کا کیا ہے دوستو حالت فائلی ہے یا حالت مفہولی ہے یا حالت اضافی ہے کوئی نہیں تو اس کا اور ان کا یہ حالت اضافی ہے دوستو کیا ہے حالت اضافی کلیر سوال نمبر ایٹی نائن جس کا اور جن کا جس کا اور جن کا یہ بھی حالت اضافی ہے دوستو سوال نمبر ایٹی نائن کے اندر کیا ہے حالت اضافی ان کو اور ان کی ان کو اور ان کی سوال نمبر 90 کے اندر یہ بھی حالت اضافی ہے دوستوں حالت اضافی رائٹا آنسور سوال نمبر 91 کون اور کیا ہے کون اور کیا میں یہ پرشن واتھا جو چین ہے کس کا دیا ہوئے دوستوں یہ آپ کے جو ضمیر کی کسے موتی ہیں تمہاری زمیر استفہامیہ سوال نشان زمیر ایستفہامیہ یہاں پر رائٹا آنسور کیا ہے زمیر استفہامیہ رائیڈ آنسر کیا ہے ضمیر استفہامیہ کلیر دوستو یعنی کہ جو ضمیر بیچاری سوال پوچھنے کے کام آتی ہے وہی ضمیر استفہامیہ ہوتی ہے اور ضمیر تنکیر یعنی کہ جو بیچاری انجان یا نامعلوم چیزوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جیسے مان لوگ کہ کوئی یہ کیا ہے یہ آپ کے ضمیر تنکیر ہے اسی طریقے سے کچھ یہ کیا ہے آپ کے یہ ضمیر تنکیر ہے اور ضمیر اشارہ کا مطلب یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے کسی کی طرح اشارہ کر کے بتاتے ہیں نا تو وہ ضمیر اشارہ ہو جائے گا اور ضمیر شخصی کسی پرٹیکولر وقتی کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے کون اکثر کے لئے آتا ہے کون اکثر ڈیس 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 کس کے لئے آتا ہے کون کون سوال نامن 92 کے اندر آپ کے کون دوستو جاندار کے لئے آتا ہے بے جان کے لئے نہیں آتا ہے یعنی کہ جو چیز سجیو ہے اس کے لئے ہی سجیو کے لئے ہی کون آئے گا کون جا رہا ہے کون سی ضمیر ہے ضمیر استفامیہ تو یہ کس کے لئے آتی ہے جاندار کے لئے ہی آتی ہے دوستو ہمیشہ دھیان رکھنا کیونکہ آدمی جو ہے وہ جاندار ہے تو اس کا پارٹی تو ہی ہے اور جانور یہ بھی آپ کے جاندار ہے یہ دونوں اس کے ہی پارٹ ہیں اور دوستو ایک امبریلہ ٹرم آپ نے نام سنا ہوگا امبریلہ ٹرم یعنی کہ جو چھوٹے موٹے جو خاصیتیں ہوتی ہیں وہ ایک کسی بڑے پوائنٹ میں سممیلت ہو جاتی ہے تو جاندار کے اندر آدمی بھی آگیا جانور بھی آگیا تو کون کس میں شامل ہوگا کون جو آپ کے ضمیر ہیں وہ جاندار کے لئے استعمال ہوتی ہے سوال نمبر 93 کیا اکثر کس کے لئے استعمال ہوتا ہے کیا بے جان کے لئے استعمال ہوتا ہے دھیان رکھنا دوستو کیا کس کے لئے استعمال ہوتا ہے بے جان کے لئے سوال نمبر 94 اشاروں کے لئے استعمال کی جاتی ہے اشاروں کے لئے دیکھو استفامیہ تو سوال پوچھنے کے کام آتی ہے اور جو ضمیر تنکیر ہے وہ آپ کے انجان یا نامعلوم چیزوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے ضمیر شخصی کسی پرٹیکولر شخص کے لئے اور ضمیر اشارہ اشارے کے لئے کام آئے گی کلیر دوستو سوال نمبر 95 گیر معین شخص یا چیز کے لئے مستعمل زمائر ہیں ضمیر استفامیہ ضمیر اشارہ ضمیر تنکیر اور ضمیر شخصی اس کا ریٹ انسر دوستو آپ کے ضمیر تنکیر ہیں گیر معین شخص یعنی کہ اس شخص کو ہم جانتے نہیں جو ہمارے لئے انجان ہے کوئی مطلب ہمارے لئے جو چیز انجان ہے یا جو چیز یا شخص جو ہمارے لئے انجان ہے ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو وہاں پر ضمیر تنکیری استعمال ہوگا کون سا استعمال ہوگا ضمیر تنکیری جیسے کوئی کوئی آیا تھا کچھ پتا ہے نہیں کون آیا تھا تو یہاں پر کون سا آپ کے ضمیر ہوگی ضمیر تنکیر 96 جو کوئی ہے جو کوئی ہے ضمیر استفامیہ ضمیر اشارہ ضمیر تنکیر ضمیر شخصی تو 96 کا رائٹ انسر آپ کے سوال نمبر 96 کا 93 6 کا ضمیر تنکیر کا تین نمبر آپشن ہے دوستو ضمیر تنکیر جو کوئی اب کون تھا وہ جو کوئی جو کوئی ایک جیک پرٹیکلر نام اشارہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہمیں کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ تو انجان اور نامعلوم چیزوں کے لئے جو ضمیر استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر تنکیر ہے ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 97 یہ اور وہ ہے یہ اور وہ کیا کر رہے ہیں ہم اشارہ کر رہے ہیں یہ جا رہا دیکھو وہ گیا دیکھو یہ آ رہا ہے تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم اشارہ کر رہے ہیں اشارہ ہے تو ضمیر اشارہ ہو جائے گا یہاں پر کون ہے یہاں پر کون کیا ہے بھئی ضمیر استفامیہ ہے ضمیر اشارہ ہے یا ضمیر تنکیر ہے آپ کی کیا ہے دوستو یہاں پر کون ضمیر استفامیہ ہے سوال پوچھنے کے لئے جو کام میں ذمیر لی جاتی ہے وہ ذمیر استفامیہ کہلاتی ہے سوال نمبر 99 کس نے ہے کس نے کس نے ذمیر استفامیہ ہے ذمیر شارعا ہے یا تمیر تنکیری ہے ذمیر شخصی ہے ذمیر استفامیہ یا تمیر تنکیری ہے یہ سوال پوچھا جا رہے ہیں کس نے کہا یہ سب کس نے بتایا تم کو سوال ہی تو پوچھ رہا ہے یہاں پر سوال نمبر ہنڈریٹ آخری سوال آپ کے آج کے اس لیکچر کا سو وہاں جو سوال ہے وہ آپ کے ہیں کیا یہاں پر کون سی ضمیر ہے ضمیر استفامیہ ہے یا ضمیر اشارہ ہے یا ضمیر تنکیر ہے یا ضمیر شخصی ہے تو یہاں پر دوستو سوال نمبر سو کا رائٹ آنسر آپ کے ضمیر استفامیہ ہے ضمیر استفامیہ تو دوستو یہ آج کا لیکچر تھا ایک بار مجھے تھوڑا لگتا ہے کہ آپ کو یہ جو ڈاؤٹ ہے نا یہ فائلی مفعولی آپ کے اضافی حالت یہاں پر میں تھوڑا سا چارٹ بنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھو دوستو ایک ہوتا ہے فائلی حالت کسی بھی ضمیر کی حالت کی بات کر رہا ہوں میں نا ایک ہوتا ہے مفعولی حالت اور ایک ہوتا ہے اضافی حالت اضافی حالت کی اس میں کسی چیز کو بڑھانا تیسرے سبچکٹ کو تو یہاں پر دوستو جیسے میں دیان سے سمجھنا اس کو میں اور ہم یہ کس کے پارٹ ہیں یہ فرشٹ پرسن فرشٹ پرسن انگلیش کے اندر آئی مائی می وی آور اس آئی مائی می وی آور اس کے وہ پارٹ پڑھا تھا ہم نے تو یہاں پر فرشٹ پرسن کا میں اور ہم یہ فائلی حالت ہے صرف میں اور ہم اور جو سیکنڈ پرسن ہے اس کا تو اور تم یہ اس ضمیر کی فائلی حالت ہے اسی طریقے سے جو آپ کے تھرڈ پرسن ہے اس کا ہے وہ اور جو یہ فائلی حالت ہے اس ضمیر کی اب مفعولی حالت کے اندر ہم دیکھیں تو فرشٹ پرسن کی کیا ہے کہ آپ کے مجھے اور مجھ کو کیا آئے گی مجھے اور مجھ کو سیکنڈ پرسن کی اگر ہم دیکھیں تو تجھے تجھ کو تھوڑا میں بولڈ آؤ اس کو تھوڑا لکھ لیں کیونکہ یہ جگہ کم ہے یا تم کو یہ سیکنڈ پرسن کی آ جائیں گے کس میں مفعولی حالت کے اندر ٹھیک ہے اگر اضافی کے اندر دیکھیں ہم تو فرشٹ پرسن کی آ جائے گا آپ کے دوستوں میرا یا ہمارا میرا یا ہمارا اور تھرڈ پرسن کا آ جائے گا آپ کے اس کا ان کا جس کی یا جس کا یہ سب دوستوں آپ کے کس کا پارٹ ہے آپ کے یہ اضافی کا پارٹ آ جائے گا ضمیر کا تو مجھے لگتا ہے کہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں کیسا رہا آج کا لیکچر بہت تھوڑا لمبا ویڈیو بن گیا ہے آپ کے ایک گھنٹہ اور چوبیس منٹ کا ہے لیکن اس کے اندر ہم نے ضمیر صفت اور آپ کے اسم اس کا پورا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے دوستوں اسم ضمیر اور صفت اس کو اگر ہم نے ایک دن پہلے بھی دیکھ لیا نا تو اس سے کوئی سوال آپ کے باہر نہیں جائے گا ٹھیک ہے دوستوں تو اب زیادہ کچھ نہیں کہوں گا میں دیجے مجھے اجازت اگر کنٹینڈ پسند آیا ہے تو تھوڑا سی شیئر کی گزارش ہے آپ کے ساتھ ہی بھی جھڑ جائیں اس سے اور ہماری سیریز کیسے لگ رہی ہے اپنے رائے دوستوں کمنٹ بوکس میں ضرور دیا کرو کنٹینڈ کیسا لگ رہا ہے تاکہ مجھے موٹیویشن اگر آپ کے کمنٹ سے ہی ملتا ہے دوستوں ٹھیک ہے دیجے اجازت خدا حافظ السلام علیکم جہنڈ موسیقی موسیقی